موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو خانس اکیڈمی میں آپ تمام طلبہ کا ہمیشہ کی طرح خوش آمدید ہے استقبال ہے آج ہم دسوی جماعت کے علم ریاضی حصہ دوام میں سبق نمبر تین دائرہ دائرے کا ہم اعادہ کرنے والے ہیں واضح ہے کہ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر چھے پانچ اور سبق نمبر ایک اور دو کا ریویجن کر لیا ہے امید ہے آپ سب نے ون شوٹ ریویجن آپ نے دیکھ لیا ہوگا جس میں ہم نے سی ای آرٹی کے کوششن بینک وہ بھی سوال کرائے ہیں مطلب بہت سارے کوششن سبق کے تمام سوالات ہم نے کرائے ہیں جتنی بھی سوالات جتنی مانکس کے پوچھے آتے ہیں وہ ہم نے کرائے ہیں اس ویڈیو میں فلال ہم دائرہ سبق کا جو پہلے بنیادی چیز ہیں جو ضروری ہوتی ہے سوالات حل کرنے کے لئے جو بیسک معلومات ہیں وہ ہم دیکھنے والے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایس سی ای آرٹی کوششن بینک بھی سوال کریں گے جس میں سوال نمبر ایک دو اور تین میں پوچھ جانے سوالات ہم حل کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لگاتار دیکھیں آن لائن دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حمد افضائی ضرور کیجئے اگر چینل پر نئے ہیں آپ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو چلی آئیے بینہ وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں تو اچھو دائرہ سبق میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ موٹی باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے دیکھو بیسک تو آپ کو امید ہے پتا ہی ہوگا کہ کسی دائرہ کا مرکز کیا ہوتا ہے نشو کتر کیا ہوتا ہے کتر کیا ہوتا ہے وطر کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے چھوٹی جماعت میں یعنی آنٹھی وی اور نو بی میں بھی ہم نے پڑا ہے فیلال آپ کو یہاں دیکھنا ہے کہ دو متماسل دائرہ کیا ہوتے ہیں ایسے دائرے جن کے نشو کتر مساوی ہوتے ہیں ہم ایسے دائرے کو متماسل دائرے کہتے ہیں ہم مرکز دائرے اور متقاتہ دائرے دیکھو اس طرح کے ہوتے ہیں یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ ایکٹیوٹی جو عملی کام ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے اس پر جو سوال ہے نووی جماعت میں عل کیا تھا دائرے کے مرکز سے وطر پر کھیچا گیا امود وطر کی تنصیب کرتا ہے دیکھو دائرے کا وطر ہے اور یہ جو cf ہے یہ امود ہے تو اس کی تنصیب کر رہا ہے مطلب دو برابر برابر حصوں میں تقسیم کر رہا ہے ماننے جو df اور fe دونوں آنٹ آنٹ سمکے ہو جائیں گے تو اس کی بنیاد پر اگر ہم اس کو ملا لیتے ہیں یعنی یہ ایکٹیوٹی ہے اس کا پر سوالات ہم نے حل کیے ہیں تو یہاں پر جس میں فیصہ ورس کا مسئلہ عمومن لگتا ہے آگے بڑھتے ہیں اس طرح کی ایکٹیوٹی بھی آپ نے نائنٹ سٹینڈرڈ میں کی ہے یہاں پر بھی آپ کو دو مسلس بنتے ہیں اور انہیں کس طرح سے متماصل ثابت کیا جاتا ہے اور کس آزمائش سے کیا جاتا ہے وطر زل آزمائش سے کس طرح سے متماصل کیا جاتا ہے اور ہم بتا سکتے ہیں کہ جو کتر پر واقع جو نکتہ ہے وہ اس طرح سے وطر سے کتنے فاصلے پر اور اس کا فاصلہ کس طرح سے مساوی ہوتا ہے دونوں وطروں سے وہ ہم بتا سکتے ہیں پھر بات میں ایک چیز آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ تین غیرہم خطی نکات ہے یہ اگزام میں پوچھائی جاتا ہے بہت امپورٹن چیز ہے دھیان سے سنیے اگر تین غیرہم خطی نکات ہیں تو ان کے ذریعے کتنے دائرے بنائے جا سکتے ہیں تو وہی صرف ایک ہی دائرہ بنائے جا سکتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تین غیرہم خطی نکات سے صرف ایک ہی دائرہ دیکھو یہاں پر ایک پوائنٹ ہے پیج نمبر آپ کی 49 پر کہ اسے ذہن میں رکھئے یہ پوائنٹ جو ہے جو پراغراف ہے یہ بہت ہی امپورٹن ہے ایک نکتے سے بے شمار دائرے گزارے جا سکتے ہیں گزار سکتے ہیں اور دو مختلف نکات سے بے شمار دائرے گزرتے ہیں تین غیرہم خطی نکات سے صرف ایک ہی دائرہ گزر سکتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی توری در پہلے آپ کو بتایا تین ہم خطی نکات سے ایک بھی دائرہ نہیں گزرتا ماننو ہے تین نکات ہے ایک لائن پر واقع ہیں تینوں نکات سے جو ہے دائرہ نہیں گزرے گا تو ہم خطی نکات سے دائرہ نہیں بنتا ہے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ دائرے ایک لائن ہے جو دائرے کو ایک نکتہ پر مس کرتی ہے تو جسے ہم مماس کہتے ہیں اور جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ تماسی نکتہ ہوتا ہے ہے نا تو یہاں پر ایک بات آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو نشفکتر ہوتا ہے وہ مماس پر جو ہے امود ہوتا ہے ہے نا یہاں پر اگر یہ جو آخری جو لائن ہے یہ دائرے کو نکتہ پی پر مس کر رہی ہے اور اس طرح سے اگر ہم دائرے کا نشفکتر بنائیں تو جو دائرے کا نشفکتر ہوتا ہے وہ مماس پر امود ہوتا ہے تو یہاں پر مماس نشفکتر مسئلے کے حساب سے یعنی اگر آپ نے مماس نشفکتر مسئلہ پڑھا ہوگا تو اس کا استعمال بہت سارے جو ہے سوالات میں ہوتا ہے ہے نا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بس یہی آپ کو یاد رکھنی ہے اور کچھ بھی نہیں پھر دائرے کے جو کوسائن ہیں دائرے کے اندرون میں کون سے نکات ہیں بیرون میں کون سے نکات ہے یہ آپ کو پتا ہونا چیز جو آپ نے چھوٹی جماعت میں بھی پڑا ہے ہے نا اور پھر بعد میں ایک یہاں پر مسئلہ آتا ہے مماسی قطات کا مسئلہ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دائرے کے بیرونی نکتے سے دو مماس کچھ جاتے ہیں جن کی لمبائیاں مساوی ہوتی ہیں یہ ایکٹیوٹی بیز میں بھی پوچھا جاتا ہے اور جو ہے سوال نمبر تین کے بی میں بھی پوچھا جا سکتا ہے ایسا مسئلہ جو ہم نے یہ سوال کروایا ہے جب ہم نے آلرڈی ویسے ہم نے سیلیبس پڑا کر رکھا ہے ہمارے چینل پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دسکرپشن میں آپ کو لنک دیا گیا ہے وہاں پر آپ کلک کر کے یہ مسئلے بھی دیکھ سکتے ہیں مسئلوں کے لئے ہم نے الگ سے ایک پلیلیس بنا رکھی ہے وہ بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو مسئلہ ہے بہت آسان ہے سمپل ہے اگزام میں جو ہے آ سکتا ہے دوسری ایمپورٹن چیز وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک مثال ہے پیج نمبر 53 پر بلکل اسی طرح کا جو سوال ہے بوڑ اگزام میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے دائرہ سبق سے وہ کچھ اس طرح سے کہ دائرہ کے بیرون نکتے سے دو مماس کھیچے گئے ہیں اور یہاں پر دو نصف گتر جو ہے وہ ملائے گئے ہیں جس سے جو ہے ایک چار زلے والی شکل بن رہی ہے آپ کو ان چار زلے والی شکلوں میں سے صرف ایک زاویہ جو ہے اس میں دیا جاتا ہے اگزام میں جیسے دیکھو یہاں پر اے سی بھی دیا گیا ہے اے سی بھی تو بولتا ہے کہ باقی جو اے ڈی بی جو ہے جو دائرہ کے مرکز پر بن رہا ہے یہ زاویہ معلوم کیجئے تو ہم نے تھوڑی در پہلے آپ کو بتایا کہ مماس نصف گتر مسئلہ تو دیکھو اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی اے جو ہے وہ امود ہے سی اے پر تو یہ جو زاویہ ہے یہ نبے درجے کا بنے گا یہ جو زاویہ بنے گا نبے درجے کا زاویہ بنے گا برابر تین سو سانٹ لکھ لے اس طرح سے جو جو آپ کو دیا گیا سب کو جمع کر لیں پھر پر تیزو ہٹس کے مائنس میں لے کے چلے جائیں تو جو آپ کو زاویہ معلوم کرنے کے لئے بولا گیا ہے وہ معلوم کر لیں گے تو یہ جو سوال ہے دو مارکس میں یا تین مارکس میں پوچھا جاتا ہے تو بہت امپورنٹ چیز ہے اگلی چیز جو ہے وہ آپ کو جو دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ کہ پیج نمبر 54 جتنے بھی دیکھو ایسے پوائنٹ ہے اسے ذہن میں رکھئے تو یہ بہت امپورنٹ ہوتا ہے کہ مماس نسوکتر مسئلہ مطلب دائرے کے کسی بھی نکتے سے گزرنے والا مماس اس نکتہ اور مرکزی نکتے کو ملانے والے نسوکتر پر امود ہوتا ہے جیسا ہم نے بتایا نسوکتر اور مماس ایک دوسرے بات امود ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دائرے کے بیرون نکتے سے جو مماس کھیچے جاتے ہیں ان کی جو لمبائیاں ہیں وہ مطمئنسل ہوتے ہیں اور وہ برابر ہوتے ہیں یہ آپ کو دو چیزیں یاد میں رکھنی ہے یہاں سے اس کی چیزیں کا استعمال مشکی سٹ 3.1 میں ہے 3.2 میں ہے ایک اور بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جب دو دائرے بیرونی طور سے مس کرتے ہیں تو ان پر صرف اور صرف ایک مشترک مماس کھیچا جا سکتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس طرح سے یہاں پر سوال ایک بنتا ہے جو کہ بہت important ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ایسے چھوڑے چھوڑے سوالات ہیں آپ کی درسی کتاب میں آپ نے حل بھی کیے ہیں کہ دو دائرے جو نصفی قطر آپ کو دیے جاتے ہیں اور ان کے مرکز کا درمیانی فاصلہ بھی آپ کو معلوم کرنے کے لئے کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے مشکل سے 3.2 میں بھی کیا ہے تو یہاں پر سوال نمبر جو ایک ہے دو ہے اور تین ہے یہ بہت ہی important قسم کے سوالات ہیں یہ ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں اور سوال نمبر جو پانچ ہے یہ بھی important سوال ہے جہاں پر مماس نصفی قطر مسئلہ جو ہے استعمال ہوگا اور جو ہے ہم نے ابھی جو چھوٹی چیزیں سیکھی وہ استعمال ہوگی ہے نا تو دیکھو یہاں پر کیا لکھا ہے اسے ذہن میں رکھئے یہ تمام یہی پوائنٹ آپ کو یاد رکھنے ہیں اسی طرح سے ہم جو ایک quick recap کر رہے ہیں ایک short revision کر رہے ہیں دائرے سبقہ جو چھوٹی چیزیں آپ کو یاد رکھنی وہ ہم بتاتے چل رہے ہیں تو ایک دوسرے کو جو مس کرنے والے دائرے کا جو مشترک نکتہ تماسی نکتہ کراتا ہے اور ان دائروں کے مراکس کو ملانے والا خد پر وہ ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے بیرونی طور پر مس کرنے والے دائروں کے مراکس کے درمیانی فاصلے ان دونوں کے نسوکتر کے مجموعی کے برابر ہوتے ہیں یعنی اگر دو دائرے باہر سے ٹچ کر رہے ہیں اور جو ہم کو مرکس کا درمیانی فاصلہ معلوم کرنے کے لئے کہا ہے تو ہم کیا کریں گے ان کی نسوکتر کو جمع کریں گے اور یہی دو دائرے اگر ایک دوسری کے اندر بنتے ہیں یعنی ایک دوسری کو اندر سے ٹچ کرتے ہیں اندرونی طور سے ٹچ کرتے ہیں مس کرتے ہیں تو ان کے نسوکتروں کا جو فرق ہمیں نکالنا ہوتا ہے تب جا کے ہم ان کے مرکس کا درمیانی فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے دائرے کا چھوٹا کا اسے ازگر کا کہتے ہیں ای بھی دائرے کا بڑا کا اسے اگور کا 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 بنتا ہے جس کی پیمائش تین سو سانٹ ہوتی ہے مرکس پر بننے والے ذاوی کو مرکس ذاوی کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات ہیں یہ یاد میں رکھ دائرہ کے اندر اگر کوئی ذاوی مرکس پر بنتا ہے تو اس کی پیمائش ہوتی ہے اس کے سامنے جو مصابی ہوتی ہے تو مرکس ذاوی کی جو پیمائش ہے اس کے قوس کے برابر ہوتی ہے اب باری آتی ہے قوس ذاوی کی قوس ذاوی کا باقیدہ ایک مسئلہ ہے جو ہم نے آپ کو سمجھایا ہے اور باقیدہ دس پہ ویڈیو بھی ایک موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر جو مسئلہ ہے کس طرح سے حل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ کس نمبر جمع کس نمبر پر ایک مسئلہ ہے جو پیج نمبر پر موجود ہے یہ مسئلہ بہت امپورن ہے سوال نمبر تین کے ب میں آیا ہے اور کوشن نمبر تین کے اے میں بھی پوچھا گیا ہے اس کا حل ہم نے ہمارے چینل پر دے رکھا ہے اگر آپ تمام مسئلے ایک ساتھ پڑھنا چاہتے تو ہم نے باقیدہ ایک پلیلیس بنائی ہے وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بس لائن آپ کو یہ یاد رکھنی ہے ہم آپ کو سرک ریویزن کرواتے چل رہے ہیں کیونکہ ہم اگر کسی دائرے میں دو کوسین متماصل ہے تو اس کے جو وطر ہوں گے وہ بھی متماصل ہوں گے اسی طرح سے اگر کسی دائرے کے اندر کوئی دو وطر متماصل ہے تو اس کے نظری جو کوسین ہے وہ بھی متماصل ہوں گے یہ چھوٹی سی بات ہے بہت سوالات ہیں جن کے اندر اس مسئلے کا استعمال ہوگا مسئل نمبر آپ دو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اس استعمال ہوگا مشکل سی 3.3 کے اندر بہت زیادہ استعمال ہے سوال نمبر دو میں استعمال ہے سوال نمبر 3 میں استعمال ہے تو یہ چیز ہے آپ کو یاد میں رکھنی ہے پھر آگے بڑھتے ہم کوسی زاویہ کوسی زاویہ لائن اتنی یاد رکھ لیجئے کہ اگر کوئی دائرے میں کوئی زاویہ کوس اے بی سے یہ یاد رکھنا ہے بس اور اگر حل آپ دیکھ نا چاہتے ہیں اس مسئلے کا جیسے میں نے کہا پلیلیس میں موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسئلے کا حل ہے وہ آپ کو مل جائے گا اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو سمجھ میں آئے گا تو ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا اس لئے کو سمجھ دیکھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں بہت آسان طریقے سے اور جلدی سمجھ میں آ جائے گا اس کے اوپر سوالات بہت سارے اگزام میں پوچھا جاتے ہیں اس کی بھی آپ پریکٹس کرے اور یہ مسئلہ ہے مستقیم میں پوچھا جا سکتا ہے دیکھو بچھو یہ سوال ہے جو آپ کتاب میں موجود ہے یہ بہت ہی امپورٹن ہے یہ بھی مسئلے ہیں آپ کو پوچھ گئی ہے تو یہاں پر بچھو جتنی بیسک چیزیں ہیں دائرے کے تعلق سے دائرے کے اندر دو وطر ایک دوسرے کو ایک نکتے پر کتا کر رہے ہیں مرکز پر کتا نہیں کر رہے ہیں جس کی زاوی وجود میں آرہ ہیں جیسے زاوی AEC AEC AED DEB اور CEB اس طرح سے الگ بن رہے ہیں تو کب اس کے اوپر بہت سوال ات پوچھ AEC اور اس کے پیچھے کاؤس BD دونوں کو جمع کریں اور دو سے تقسیم کر دیجئے تو آپ کو زاوی AEC کی پیمائش میں معلوم کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو زاوی CEB کی پیمائش معلوم کرنا ہے تو اس طرح سے سامنے کا جو کاؤس ہے دو کو جمع کریں دو سے تقسیم کریے تو آپ کو اس زاوی کی پیمائش ہے وہ معلوم ہو جائی گی ایسا کب کریں گے آپ جب دائرے کے اندر دو وطر اندر تنصیب کرتے ہیں تب اب مان لیجئے ایسا کوئی دائرہ ہے جس کے اندر وطر ہے ایک دائرے کے باہر قطع کر رہے اور ادھر پہ ایک زاویہ بن رہا ہے دیکھیں بی ای دی یہ زاویہ بن رہا ہے اس کی پیمائش اگر معلوم کرنی ہے تو اس کے زاویے کے اندر کون سے دو قوس آرہ ہے ایک بی دی آرہ ہے دونوں کا فرق لکھ لیں اور اس کو دو سے تقسیم کر دیں تو یہ زاوی کی پیمائش آپ کو معلوم ہو جائی تو ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جس کا استعمال سوال نمبر سات میں اور آنٹ میں ہوگا یہ آپ دھیان میں رکھنا ہے تو کچھ اس طرح سے بیسک چیز ہیں آپ کو یاد رکھنے تاکہ ہمیں بہت سارے داخلی تقسیم کا مسئلہ ہے جس میں زلوں کے بارے بات ہو رہی ہے تو اگر کسی تین چیزوں کی قیمت چوتھا چیز آپ معلوم کر سکتے دو ماس کے لئے پوچھا آتا ہے بہت ایمپورنٹ ہے ایک سوال رہتا ہی ہے اس طرح سے بیرونی تقسیم کا مسئلہ بھی ہے یہ بھی دیکھ سکتے آپ پورا حصہ کات خط یعنی پورا جو وطر ہے جو باہر تک جا رہے دائرے کے اور دو دائر وطر ہے جو دائرے کو بیرونی مطبع باہر کی طرف جو ہے کتا کر رہے ہیں یہ پر وطر آپ دیکھ سکتے تو پورا وطر ہے پورا نام اس کا a a a ضرب باہر کا حصہ e b اسی طرح سے دوسری وطر میں بھی پورا وطر یعنی c e اور ضرب باہر کا حصہ d e تو اس طرح سے باہر تک جا رہا ہے تو کات خط کہلائے گا اور اندر تک پڑھیں گے a b تو مماس کات خط کا مسئلہ اس میں کیا ہوتا ہے ایک کات خط ہوتا ہے اور ایک مماس ہوتا ہے یہاں پر مماس کا مربع ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے اس کات خط کے حاصل ضرب کیا وہ کات خط کا نام کیسے لکھیں گے ایک تو پہلے پورا حصہ e b یعنی پورا کات خط اور ضرب اس کے باہر کا حصہ اور برابر کیا رہے گا مماس تو یہاں مماس کون ہے e t ہے تو اس طرح سے ہم کات مماس کا مسئلہ اسے کہیں گے یعنی مماس ہی کت خط کا مسئلہ تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی یہ آپ کو پتا جانا بہت ضروری ہے بھی حل کر لیں تو جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہیں وہ آپ پڑھ لیتے ہو اور مسئلہ اگر آپ دیکھ لیتے ہو تو دائرہ سبق سے کوئی بھی سوالات پوچھا جائے تو آپ بکھو بھی کر سکتے ہو بڑھتے آگے ہمارے اگلے segment کی طرف بچوں آپ بیسک دیکھ لینے کے بعد کچھ question bank ہے ہمارے پاس جو آپ کے لئے کافی فائدے من ہو سکتے ہیں سی آرٹی کی جانب سے دیئے گئے ہیں سبق نمبر جو تین ہمارا دائرہ اس کے اوپر جتنی بھی سوالات دیئے گئے جو سوال نمبر ایک میں پوچھ جاتے ہیں ایم سی کیوز صحیح مدبادل چن کر لکھنے ہوتے ہیں آپ کے سامنے موجود ہے چلیے سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں کیا بولا گیا ہے تین غیر ہم خطی نقاط اے بی سی تری نون کولینیر پوائنٹ یعنی ایک لین میں جو نہیں آتے اے بی سی ان سے گزرنے والے کتنے دائرے بنائے جا سکتے ہیں یہ ہمیں جواب دینا ہے تو بھئی تین غیر نقاط صرف ایک ہی جو دائرہ ہے وہ بنایا جا سکتا ہے یا ہم نے سیکھا ہے اسے ذہن میں رکھئے اس باکس میں یہ معلومات جو اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر دو کیا بولا گیا ہے دو دائرے جن کے نصف کتر 5.5 ہے اور 3.3 ہے ایک دوسرے کو بیرونی طور سے باہر سے مس کرتے ہیں ٹچ کرتے ہیں مطلب ان کے مرکزوں کا درمینی فاصلہ ہے وہ کتنا ہوگا زائر سی بات ہے جب جمع کریں گے تو 8.8 آئے گا تو آپشن بی جو ہے آپ کا صحیح جواب ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو یاد رکھی جواب کس طرح سے لکھنا ہے سوال نمبر ایک کا جواب دیرے تو ایک کا ایسے لکھنا ہے سوال نمبر دو کا ایسے لکھنا ہے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر تین کیا بولا گیا ہے کہ اگر کس ایسی بی کس ایسی بی بنایا درجے ہے تو کس ایسی بی کیا ہوگا اب آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ اگر کس دائرے میں کس ایسی بی اور اس کا جو زاویہ ہے ایسی بی وہ سکسٹی فائل ڈگری کا ہے پیس درجے کا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کس ایسی مکتوع کس کی نصف ہوتی ہے یہ آپ کو بات پتا ہے کس ایسی بی اس کے سامنے کا جو کس ہوگا مان لیجی یہ دائرہ ہے آپ کے سامنے اور یہ کس بنا رہے کس ایس نام بی ایسی بی ہے اس کی پیمائش 65 ہے اور یہ کوئی کس بی جو اس زاوی کا کس ہوتی ہے زاوی کی پیمائش ہوتی ہے وہ آدھی ہوتی اس کس سے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے کس زاوی کے مسئلے کی مطابق ہم بتائیں کہ 65 کیا ہو جائے گا 65 ہے 130 ہو جائے گا 130 ہو جائے 130 جو ہے 130 دائرے کی پیمائش ہے اس میں 130 نکال لیں گے بچتے یعنی جو زاوی کس ہے جو ہمیں کس کی پیمائش مالوم کرنے کے لئے بلا ہے تو کس ای سی بی جو یہ 130 آگیا اتنا ای بی تو 360 میں 130 نکال دیں گے تو کس ای سی بی کی مطابق جو 230 ہے یعنی option ڈ آپ کا صحیح جواب ہوگا سوال نمبر 3 کا سمجھ نی شکل بنائی تھی آپ کے لئے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 ہے 6.5 سم نشو کتر والے دائرے میں اگر ڈ سم لمبائی کا وطر نہیں بنایا جا سکتا ہے 6.5 سم نشو کتر کا دائرہ ہے اب کتنی لمبائی کا اس میں بیتر نہیں بنا سکتا ہے 6.5 کا ڈبل کیا ہوتا ہے 13 سم کا ڈبل ہوتا یعنی کتر ہوتا ہے دائرے کا سب سے بڑا بیتر ہوتا ہوتا ہے تو یہاں پر سوال نمبر 4 میں option C سعی 6.5 کا ہم ڈبل کرتے ہیں تو 6.5 کا ڈبل کتنا ہو جائے جو کہ دائرے کا کتر بنے گا اور کتر ہی دائرے کا سب سے بڑا وطر ہوتا ہے option C 13.5 یہ اتنے سم کا لمبائی ہم وطر نہیں بنا سکتے ہیں اب سوال نمبر 5 دیکھیں کیا ہے دو نکات پر کتا کرنے والے دو دائرے کے درمیان کتنے مشتری کتر بنائے جا سکتے ہیں اگر دو دائرے دو متفرق نکات پر کتا کرتے ہیں تو بنا کر ہی دیکھ لیتے ہم دو چھوٹے چھوٹے دائرے دیکھو یہ دو چھوٹے چھوٹے دائرے ہم نے بنا لیے اب آپ یہاں گوھر سے دیکھئے ان کا جو دائرے اگر اس طرح سے ہمیں بنائیں گے تو صرف اور صرف ایک ہی دائرے بن رہا ہے سوال نمبر 6 ایک دائرے کے سب سے بڑے دائرے کی جو لمبائی اگر سترہ ہے تو اس دائرے کا نصف کتر کتنا ہوگا اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دائرے کا کتر ہوتا ہے یعنی ڈائیامیٹر جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا کورڈ ہوتا یعنی وطر ہوتا ہے تو اس وطر کا آدھا سترہ کتنا ہو جائے ساڑھے آٹ ہو جائے گا تو بی آپ کا صحیح جواب ہوگا سوال نمبر ساتھ دیکھیں آپ کیا بھلا گئے ایک دوسرے کو بیرونی طور پر مس کرنے والے دو دائرے پر کتنے مشترک مماس کھیچے جا سکتے ہیں اگر دو دائرے ایک دوسرے کو بیرونی طور سے مس کر رہے باہر س تچ کر رہے تو صرف ایک ہی مماس کی جا سکتا ہے ہمارے کتاب میں اس کی شکل میں بنی ہوئی ہے ہے نا اب باری آتی سوال نمبر آٹ کی درچہ زیل دائروں کی جوڑی میں متماسل دائرے کون سے ہیں دیکھو وڈیو کی شروعات میں ہم نے آپ کو بتاتے متماصل دائرے جن کے نصف کتر مصابی ہوتے ہیں ان کو متماصل دائرے 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 آپ س صحیح جواب ہوگا اب یہاں پر ہمارے MCQ سوال نمبر ایک مکمل ہوتا ہے جس میں چار آپ کو دیئے گئے تھے جو آپ کی درسی کتاب صحیح پوچھے گئے ہیں چلیے اب بڑھتے آگے سوال نمبر ایک کے بھی کی طرف تو بچھو اب سوال نمبر ایک کا بھی دیکھو کیا بولا گئے ایک ماس کے لئے سوال ہوتے ہی ہیں پہلا سوال ساڑھے چار نسو کتر والا دائرہ اور اس کے دو مماس ہیں ایک دوسرے کے متوازی ہے تو ان دو مماس کتاب کا درمیانی فاصلہ کتنا ہوگا اب آپ شکل بنا کر ہی سمجھانا پڑے گا اس طرح سے دائرہ آپ نے بنا لیا اب اس کے متوازی دو مماس ہم بنا رہے ہیں تو اور یہ پوائنٹ پی دائرہ کا مرکز ہے اب یہاں سے یہاں تک یہاں دائرہ کا نسو کتر ہے اب آپ کو یہ پتا ہوگا یہ پورا دائرہ کا کتر بن چکا ہے اور مرکز سے گزر رہا ہے یہ دائرہ کا سب سے بڑا وطر بھی ہے خیر ہم کو معلوم کرنا ان دونوں مماس کا درمیانی فاصلہ مانو کرنا ہے دونوں مماس کا درمیانی فاصلہ دائرہ کا کتر ہے اب دائرہ کا نسو کتر ہے جو کے APB ہے اور PB بھی ہے دونوں کی قیمت ہے 4.5 سم ہے اب ہم کیا کریں AB جو دائرہ کا کتر ہے کتر ہے جو دونوں مماس کا درمیانی فاصلہ بھی ہے تو دو نسو کتر ساڑھے چار کو دگنا کر دو ساڑھے چار کا دگنا آ جائے گا اس لئے دونوں مماس کا درمیانی فاصلہ ہے 9 سم یہاں پر آ جائے گا تو دو مماس ی درمیانی فاصلہ 9 سم ہوگا یہ سوال نمبر ایک سلوشن ہے وہ مکمل ہے اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف کیا بولا گئے ایک دوسرے کو اندرونی طور پر مس کرنے والے دو دائروں کے نصف کتر ہم کو دیئے گئے ہیں تب ان کے مرکز کا درمیانی فاصلہ کیا ہوگا شکل مطابق دیکھئے بچوں ہم نے دو دائرے بنائے ہیں پہلے بڑے دائرے کا مرکز ہے وہ بی دوسرے کو اندر سے مس کر رہے پوائنٹ پی سمجھ لیجئے اندر سے مس کر رہے تماس نکتہ ہے اب اے پی جو ہے یہ بڑے دائرے کا نصف کتر ہے ہم ہم بول رہے ہیں یہ رہے ہم اس کو بتاتے جس کی قیمت 3.5 بتائی گئی ہے تو مرکز کا درمیان فاصلہ ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تک مرکز کا درمیان فاصلہ ہے یہ ہم معلوم کرنا ہے جب بھی دائرے ایک دوسرے کو اندرونی طور سے مس کرتے ہیں تو ان کے نصف کتروں کا فرق نکالتے ہیں یعنی مائنس کرتے ان کے نصف کتر کو اس طرح سے لکھیں اب اگر ہم کو معلوم کرنا ہے تو بڑے دائرے کا نصف کتر ہے بی پی وہ مائنس کر دیں گے رون مائنس آر ٹو کر دیں رون کتنا ہے 4.8 ہے 3.5 ہے مائنس اگر ہم کرتے ہیں تو یہ 1.3 ملتا ہے 1.3 تو دونوں دائروں کے مرکز کا فاصلہ ہے 1.3 سم ہے یہاں پر سوال نمبر 2 مکمل ہو جاتا ہے بڑھتے آگے سوال نمبر 3 کی طرف سوال 3 میں ایک دائرے سب سے بڑے وطر کی لمبائی ہے 13 سب سے بڑا جو وطر ہوتا ہے اس کا کتر ہوتا ہے اس لئے دی سے بتا رہے ہیں تو ہم کہتا دائرے کا نصف کتر ملوم کرنے کی لئے کرنا ہوگا اس کتر کا 2 سے تقسیم کرنا ہوگا تو 13 کو 2 سے تقسیم کر دیا جائے یعنی 13 کا آدھا کر دیا جائے تو یہ سوال 3 کا حل یہ پر ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے سوال ہے ایک مارکس کے لئے آگے بڑھتے ہیں اب دیکھئے باقی کے چار سوال ات جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے جو ہمارے پرچھے کے کتر بڑا ہوگا تو بڑا دائرہ ہوگا تو مان لیجئے یہ مرکز والا دائرہ ہے اور یہ بی مرکز والا دائرہ ہے اب اے مرکز والے دائرے کا کتر ہے دس دیا گیا ہے اور بی مرکز دائرہ ہے اس کا کتر دیا گیا ہے تو آپ مرکز کا درمیانی فاصلہ ملوم کرنا پڑے گا تو زائر سی بات جب پہلے دائرے کا کتر ہے اس کو دی ون بتائیں گی ہم دوسرا چھوٹا دائرہ جس دائرہ کتر بتائیں آٹ دیا گیا تو پہلے دائرہ دائرہ کا نصف کتر معلوم کریں دی ون اپون ٹو کر دیں دس بٹے دو مطلب کتنا جنگا پانچ ہو جائے گا دو ایک دو پنج دس اس درہ سے دوسرے دائرے کا نصف کتر ہے اس کے لئے ہم اس کتر کا آدھ کر دیں گے دو دو اپون ٹو یعنی آٹ بٹے دو دو ایک دو چھو کانٹ یعنی پہلے دائرے نصف کتر چار کتنا ہو جائے گا تو نو سم دونوں دائرے مرکز کا درمیانی فاصلہ ہو سوال نمبر چار مکمل ہو جاتا اس طرح سے آپ کرنا ہے آگے بڑھتے سوال نمبر پانچ کی طرف کیا بولا گئے سوال نمبر پانچ میں ایک دائرہ ہے دائرہ بنا لئی ہم نے یہاں پر اس میں ازگر کاؤس کی پیمائش ہے وہ 75 ہے ازگر کاؤس اور اگبر کاؤس کی پیمائش مانگی جائے اگبر ہم نے تھوڑی در پہلے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بیسیق پڑھا رہے تب ہم نے ہے اب آپ کو کیا کر نا ہے پورے دائرے کی پیمائش ہوتی ہے 360 360 میں سے جو ازگر کاؤس کی پیمائش ہے آپ کو منس کر دینا ہے تو 360 میں سے جب 75 ہم منس کر لیں تو ہمارے پاس 285 ملتا ہے اگبر کاؤس شکل کے مطابق جو ہم نے بنایا ہے تو باری آتی سوال نمبر 6 کی کیا بولا گیا شکل بنی گئے جس میں زاویہ N کی پیمائش ہے 50 دی گئی ہے اور جب کے O دائرے کا مرکز ہے اور MN دائرے کا مماس ہے تو OMN یہ معلوم کرنا ہے اور MON یہ معلوم کرنا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ نصف مماس کی بنیاد پر یہ امود بن رہا ہے 90 درجے زاویہ M جو پوچھا گیا ہے 90 دیگری ہو جائے گا تو قیمت زاویہ مسلس میں تمام زاویہ کی پیمائش 180 ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے 90 50 ہو گیا 90 میں سے 50 منس کر دو کتنا ہو جائے گا اگر آپ کو بتانا ہے کس طرح سے بتائیں گے آپ تمام زاویہ کی پیمائش ہوتی ہے وہ 180 ہوتی ہے تو تمام زاویہ کو پلس کر لیجی اس طرح سے ایک نکتے سے لکھتا ہوں زاویہ M زاویہ O جمع زاویہ N equal to 180 ایسے لکھ دوں میں زاویہ M زاویہ O یہاں رکھیں گے 90 اور 50 140 جائے گا تو 180 کے منس میں 140 کو بھیجیں گے تو ہمارے پاس 40 درجے ملے زاویہ O 40 درجے آ جائے گا زاویہ O کی جو پیمائش ہوگی 40 درجے ہوگی کیونکہ زاویہ N 50 دیا گیا ہے اس کی بنیاد پر 40 آ جائے گا سوال نمبر 6 ہے بچوں یہاں پر مکمل لے جاتا ہے پہلے آپ کو دو لائن لکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہاں سے دو سٹیپ پورے لکھنے ہوں گے اب باری آتی ہے سوال نمبر 7 میں کیا بولا گیا ہے یہاں پر شکل بنی ہے چار زلوالی شکل دائرے کے اندر بن رہی ہے یعنی مستقیم المحیط ضربت العزلہ ہے اس کے زاویہ M کی پیمائش 70 دی گئے تو زاویہ O یعنی زاویہ O ہے اس کی پیمائش ہمیں پوچھ رہا ہے اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مستقیم المحیط ضربت العزلہ میں اس کی مقابل زاویہ لمن یعنی 70 اور یہ L این یہاں ایسی رکھیں ہیں 180 کے منس میں 70 کو بھیج دیں اس طرح سے تو کتنا ہو جائے گا یہ 110 ہو جائے جائے تو زاویہ L O N اس کی قیمت یہاں پر آ جائے گی تو سوال نمبر ساتھ مکمل ہو جاتا ہے آخری سوال ایک دائرے دائری کا نصف کتر ہے چودہ ہے اس دائرے کے سب سے بڑے وطر کی لمبائی یہ بات میں تیسری مرتبہ بتا رہا ہوں کہ دائرے کا کتر ہوتا ہے دائرے کا سب سے بڑا وطر ہوتا ہے تو کتر معلوم کرلیں گے نصف کتر کا ڈبل کرلیں گے تو چودہ دنہی ہوتا ہے 28 وطر ہے دائرہ کا کتر ہوتا ہے دائرے کا سب سے بڑا وطر کہلاتا ہے ہمارے ایک معرم سب سوالات مکمل ہو جاتے ہیں امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ میں آگیا ہوگا چلیے اب بڑھتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف جو کہ ایکٹیوٹی بیسد کے سوالت اس میں موجود ہوں گے تو بچو کوشن نمبر ٹو کا اے سرگرمی پر مونی ہوتے ہیں اور ایکٹیوٹی بیسد ہے آپ کی درسی کتاب صحیح لیے گئے سوال ہے دیکھئے شکل بنی ہے آپ کے سامنے اور دائرے کے اندر چارزلہ شکل ہے جی ای ایف ایچ اس میں بولا کہ ای ایف جو ہے متوازی ہے جی ایچ کے اور یہاں دو وطر ہے ای جی اور ایف ایچ یہ دونوں متوازیل وطر ہے سرگرمی مکمل کرنا ہے آپ نے کتاب کی ہے یہاں پر دیکھے ایک زاوی کی جوڑی دی گئی ہے ای ای ایف جی ای ای ایف جی یعنی یہ زاویہ اور بولا گیا ہے زاویہ ایف جی ایچ ایف جی ایچ یعنی دیکھو زیڈ بن رہا ہے زیڈ بننے والا زاویہ میں نے بتایا تھا آپ کو الٹرنیٹ اینگل یعنی متوازیلہ زاویہ کہتے ہیں اس کو تو لکھئے ہیں آپ پر متوازیلہ زاویہ متوازیلہ زاویہیں لکھ دیں گے پانڈ نمبر ایک میں اب آپ کیا بولا گیا ہے کوسی زاویہ دیکھو یہاں پر نشاندہی مل گئی ہے تو یعنی زاویہ ای ای ایف جی ای ای ایف جی یعنی یہ زاویہ جو ہے آدھا ہوتا ہے آدھا ہوتا ہے اس کے مکتوع کوس کا تو کوس کون ہے ای جی ہے لیکن ہم کوس ای جی اس طرح سے لکھیں گے یہاں پر بھی دوسرے تیسرے پانڈ میں بھی کوسی زاویہ کا استعمال کرنا ہے تو ایف جی ایج بولا ہے ایف جی ایج یعنی یہ زاویہ جو ہے آدھا ہوگا اس کوس کا ہمیں لکھیں گے ایک بڑے دو زرب کوس ایف ایچ کوس کیا رہے گا ایف ایچ رہے گا تو ہمیں یہاں پر بتائیں گے کہ یہ کاؤس ایف ایچ ہے اب ہمیں کیا بولا گیا ہے مساوات نمبر دو اور تین کے مطابق دو اور تین کے مطابق جو ہے ہم کاؤس ایجی کاؤس ایف ایچ کے ایل کر بتا دیں گے ایف ایچ کے دونوں کے برابر ہو جائے گا مساوات ایک دو تین کے مطابق یعنی دونوں جو کاؤسین اگر برابر ہے تو اس کے وطر برابر ہو گیا متماصل ہوں گے کس کی بنیاد پر ایک مسئلہ پڑھا ہے ہم نے پیج نمبر سکسٹی ون پر متماصل کاؤسین کے وطر متماصل ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد پر برابر ہو گیا یعنی ہمارا سوال نمبر ایک جو ہے دو کا ایک کا پہلا وہ مکمل ہو گیا ہے آگے بڑھتے ہیں آگلے سوال کی طرف یہاں پر شکل بنی ہے آدھا سوال جو ہے پیچھے کی جانب ہے تو پیچ پلٹ آتے ہیں ہے نا کاؤس ای ایم سی کیمت ایک سوسی ہے تو پیچ پلٹ آتے ہیں پیچ پلٹ آیا ہم نے زعویہ ای بی سی کیمت جو ہے وہ عادی ہے اس کے قاس ای ایم سی کے جو قائمہ ہوتا ہے تو یہاں پہ لکھیں گے نمبر درجے تو سوال نمبر دو بھی ہو گئے سوال نمبر تین کی طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر تین بھی آپ کے سامنے ہیں شکل بنی ہیں پیپر میں ڈائرے کھल کر رہے ہیں ور بک کے جیسا دو زاویہ یہاں پر بنے ہیں دیکھو دونوں کا قوس پی اکس آر ہیں دونوں قوسی زاویہ ہیں پی کیو آر اور پی ایس آر دونوں زاویہ جو ہے وہ ایک ہی قوس سے بننے والے ہیں اور دونوں زاویہ جو ہے کہ کوئی نامہ متماصل ثابت کرنا ہے پی کیو آر پی ایس آر کو تو اس کی لئے یہ جو ہے ایکٹیوٹی مکمل کرنی ہے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے پی کیو آر آدھا ہوتا ہے پی اکس آر کا قوسی زاویہ کی جو ہے یہ کا جو مسئلہ ہے بھئیے تو ادھر پر لکھیں قوسی زاویہ قوسی زاویہ کا مسئلہ ایسا لکھیں گے آپ قوسی زاویہ کا مسئلہ دبے میں آنا چاہیے ہیں بھئی پہلے لکھ لینا پھر اس کے بعد یہ باکس بنانا آپ تو ذرا اچھے سے آئے گا فلال ہم یہاں اس میں لکھے آپ کو سمجھا رہے ہیں اب یہ پی کیو آر کے ساتھ اور پی ایس آر بھی جو ہے یہ بھی آدھا ہے پی اکس آر کا یہ بھی قوسی زاویہ کا مسئلہ یہاں پر بھی یہی کاپی کیجی آپ قوسی زاویہ کا مسئلہ تو جب دونوں زاویے ایک ہی قوس سے مل کر بنے ہیں تو ظاہر سی وقت دونوں جو زاویہ ہے وہ متماسل ہو جائیں گے برابر ہو جائیں گے تو زاویہ پی کیو آر برابر جائے گا زاویہ پی ایس آر کے یہاں لکھ دیں گے پی ایس آر اس لئے دونوں برابر ہے تو دونوں متماصل بھی ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف شکل بنی ہے ایک چھوٹا سا مربع جاتا دکھ رہا ہے ڈبا بنائے کیا بلہ ہے او دائرے کا مرکز ہے ب اور سی جو ہے دائرے کے مماس جو ہے یہاں پر بنتے ہیں اور جو نکتہ اے سے کھیچے گئے ہیں اے پہ جا کے مطلب ملتے ہیں کتا کرتے ہیں دونوں مماس زاویہ بے اے سی ہے نبے درجہ کا زاویہ ہے بے اے سی بتا دیے گا ہے ثابت کیجئے کہ بے اے سی او بے اے سی او یہ ایک مربع ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لئے یہاں پر ہمیں ایکٹیوٹی مکمل کرنی ہے سرگرمی تو او بی اے او بی اے یہ بھی نبے درجہ کا ہے کس بنیاد پر مماس نشوکتر مسئلے کی بنیاد پر یہ نبے درجہ زاویہ یہاں بنتا ہے تو ہم یہاں لیکھیں یہ مماس نشوکتر مسئلہ مماس نشوکتر مسئلہ ہے ٹینجنڈ ریڈیس تھیرم یہاں پر بھی سیم وہی لکھیں گے کیونکہ یہ بھی نبے درجہ کا زاویہ بن رہا ہے زاویہ سی یہ بھی نبے یہ بھی نبے یہ بھی نبے تو یہ کیوں چھوٹ جائیں گا یہ بھی نبے درجہ ہی رہیں گا تو بی او سی کیا ہو جائے گا یہ بھی نبے درجہ کا زاویہ ہو جائے گا کیونکہ زوربط اللہ کے مقابل کے جتنے بھی زاویہ ہوتے ہیں وہ دیکھو یہاں پر اس طرح سے ہم یہ نبے تو یہ بھی نبے باقی ماندہ زاویہ جو ہے وہ بھی نبے رہیں گے یہاں پر یہ کہنے کی بات ہے زوربط اللہ کے باقی ماندہ زاویہ بھی نبے رہیں گے اگر تین نبے تو چوتھا بھی جو نبے درجہ ہی رہے گا تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ ایک مربہ ہے یہ ایک مربہ ہے اور یہاں پر یہ سوال ہے کتاب سے کافی کیا ہوئے کتاب میں بھی وہ گلتی تھی تو یہاں پر ab اور bc ab اور bc bc تو جوائنٹ بھی نہیں ہے تو یہ جو چیز ہے یہ رونگ ہے یہاں پر یہ سٹیپ جو ہے وہ رونگ ہے تو اس کو ہٹا کر یہاں پر کیا ہونا چاہیے معلوم ہے اس کی جگہ پر جو ہے میرے مطابق یہاں پر ہونا چاہیے تھا ob اور oc ہونا چاہیے یہاں پر تو ob اور oc جو ہے وہ ایک ہی دائرے کے نصف کتر ہے ہے نا اس کی بنیاد پر جو ہے ریڈیا پر سیم سرگل جسم کہتے ہیں ایک ہی دائرے کے نسو کتر دائرے کے نسو کتر اس طرح سے آپ کو یہاں پر لکھنا ہوگا تو یہ اے بی اور بی سی ہٹا کر یہاں پر آپ کو او بی برابر او سی ایسا لکھنا ہوگا پھر اس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضربت العزلہ بی اے سی او ایک مربع ہے کیونکہ مستطیل کے متصلہ عزلہ کی جو مساوی ہوتا ہوں وہ مربع ہو جاتا ہے دیکھو نا یہ متصل زلہ ہے یہ دونوں یہ مساوی ہے تو یہ بھی مساوی رہیں گے یہاں پر بھی دیکھو نا دائرے کے بی ایسا لکھتے ہیں کھیچے کے مواس متماصل ہوتے ہیں تو یہ اور یہ متماصل ہوں گے اور یہ اور یہ بھی متماصل ہے تو جو پہلے کوئی ضربت العزلہ مستدل ہوتا ہے تو اس کو ہم باہر میں مربع کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے او بی اور او سی برابر بتا دیں گے تو یہاں پر ہمارا یہ سوال مکمل ہو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف یہ شکل دیکھ کر ہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو وطرو کی بیرونی جو ہے کتا کا جو مسئلہ ہے یعنی خصوصیات وہ استعمال ہوگی یہاں پر جس کی ایسے زاویہ بنتا ہے دیکھو دونوں کوسین کی جو قیمت ہے یعنی ایک بڑا کوس اور ایک چھوٹا کوس دونوں کی ممائش دی گئی ہیں ایک سو پچیس اور سیتیس کتاب کا ہی سوال ہے یہ اور یہاں پر دیکھو جو زاویہ بنتا ہے نمس یعنی جو باہر زاویہ بن رہا ہے وہ آدھا ہوتا ہے دونوں کوسین کے فرق کے برابر ہے نا دونوں کوسین کا فرق یعنی بڑا کوس چھوٹا کوس تو چھوٹا کوس کون ہے تو یہاں لگ دیجئے اس کی ایک سو پچیس لگی ہوئے اس کی سیتیس ہم کو لگ دینا یہاں پر لگ دیئے ایک سو پچیس میں سیتیس گیا تو کتنا بچا بھائی یہ بچا ایٹی سکس ہے نا این ایم ایس کی جو پیمائش ہوگی وہ 44 ہو جائے آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پر جو ہے ہمارے ایکٹیوٹی بیس کی جو کوشن ہے یعنی کوشن نمبر 2 کا جو A ہے بچوں وہ مکمل ہو گیا ہے جس میں ایکٹیوٹی بیس کے پورے کوشن تھے وہ یہاں پر مکمل ہو جاتے ہیں اب ہم بڑھ رہے ہیں آگے سوال نمبر 2 کے B کی طرف تو بچوں کوشن نمبر 2 دیکھیں کیا بولا گیا ہے سوال نمبر 2 کا B دو ماس کے لیے شکل بنی ہے دائرہ ہے جس میں تین نکات ہے تین غیرم کا تین نکات دیکھیں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں جس کے ذریعے ایک دائرہ بن رہا ہے اس میں کاؤس بی سی جو ہے اور کاؤس اے بی کی جو پیمائش جو ہے وہ دی گئی ہے یہاں پر ایک سو دس اور ایک سو پچیس تو ہمیں کہتا ہے کہ کاؤس اے سی کی قیمت معلوم کیجئے اب ہم نے کاؤسین کی جمعہ آپ کو بتائی ہے تمام کاؤسین سے مل کر جو ہے پورا دائرہ بنا ہے دیکھئے ہم لکھیں گے یہاں پر کاؤس پہلے لکھیں گے اے بی کاؤس اے بی جمع کاؤس بی سی جمع کاؤس کیا لکھیں گے اے سی جو ہم کو معلوم کرنا ہے تینوں کاؤسین مل کر جو ہے پورا دائرہ بناتے جس کی پیمائش تین سو سانٹ درجے ہیں یہاں ہم بتائیں گے دائرے کے کاؤسین کی جمع دائرے کے تمام کاؤسین کی جمع کاؤسین کی جمع اس طرح سے ہم لکھیں گے اب یہاں پر کاؤس اے بی کی جو قیمت ہے وہ ہمارے پاس ایک سو پچیس سوال کے مطابق اور کاؤس بی سی جو ہے وہ ایک سو دس ہے رکھ دیا ہم نے قیمت تو کاؤس اے سی جو ہے ہمیں معلوم کرنا ہے وہ رکھ دی گے ایسی تین سو سانٹ درجے آپ دیکھو ایک سو پچیس جمع ایک سو دس یہ ہوتا ہے دو سو پی تیس 235 ڈگری ہے پلس کاؤس اے سی جو ہم کو معلوم کرنا ہے یہاں تین سو ساٹ ایسی ہی رہنے دیں گے اب کاؤس اے سی معلوم کرنا ہے تو یہاں رہنے دو ایسی کاؤس اے سی تین سو ساٹ مائنس اس کے مائنس میں دو سو پی تیس آ جائے گا تاب تین سو ساٹ میں سے دو سو پی تیس اگر ہم مائنس کرتے ہیں تو ایک سو پچیس آتا ہی ہے تو کاؤس اے سی کی جو قیمت ہے کاؤس اے سی یہ آتی ہے ایک سو پچیس یہی معلوم کرنا تاہم ہے دو مائنس کا سوال ہوتا ہے بچوں چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اگلے سوال بھی آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے نیچے لکھا ہوا ہے کیا بولا گیا ہے کہ شکل میں سی دائرے کا مرکز ہے نظر آ رہا ہے دائرے پر کچھ نکات ہے جی ڈ ای ای ایف اب یہاں پر زاویہ ای سی ایف ہے ای سی ایف مرکز پر بن رہا ہے کتنا بولا گیا ہے ستر درجے کا ہے یہ نا ستر درجے اور بولتا ہے کاؤس ڈ جی ایف کاؤس ڈ جی ایف کی جو پیمائش ہے دو سو ہے یہ پورے کاؤس کی جو پیمائش ہے وہ دو سو ہے تو بولتا ہے کہ کاؤس ڈ ای یعنی یہ کاؤس کی پیمائش معلوم کرنی ہے اور کاؤس ڈ ای ایف یعنی یہاں سے لگی یہاں تک کاؤس کی پیمائش معلوم کرنی ہے تو ذرا آپ گوھر سے دیکھیں آپ کو جو سوال میں دیا گیا ہے سب سے پہلے زاویہ ای سی ایف دیا گیا ہے میجرمنٹ اینگل ای سی ایف زاویہ جو ہے ای سی ایف یہ مرکزی زاویہ ہے یہ اس کی پیمائش ستر دی گئی ہے اب آپ کو پتا ہونا چاہیے جب آپ کو دیا ہوا یہاں پر یہ کیا ہے مرکزی زاویہ ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مرکزی زاویہ کی جو پیمائش ہوتی ہے اس کے مکتوہ کاؤس کے برابر ہوتی ہے مکتوہ کاؤس مطلب دیکھیں زاویہ ای سی ایف کا جو بننے والے جو کاؤس ہے وہ یہ ای ایف ہے اس طرح سے میری انگلی کی طرح آپ دیکھیں ہیں آپ پر شکل میں تو کاؤس ایف ہے تو زہر سی بات ہے یہ زاویہ ستر ہے تو کاؤس ای ایف بھی کتنا ہو جائے گا ستر ہو جائے گا یعنی دونوں کی جو پیمائش ہے وہ برابر ہوتی ہے کیونکہ وہ زاویہ مرکز پر بن رہا ہے اس لئے اس کے کاؤس کی جو پیمائش ہوگی وہ برابر ہوگی اب آپ کو جو ہے ایک کاؤس دیا گیا ہے already ڈی جی ایف یہاں سے یہاں تک دوسوں دیا گیا ہے تو آپ دوسوں میں یہ جو ستر ہے یہ جمع کر لو تو آپ کو پورا جو ڈی جی ایف پورا یہ کاؤس یہاں سے یہاں تک مل جائے گا تو ہم کیا کریں گے جو ہم کو معلوم کرنا ہے ڈی ای اور ڈی ای ایف یہ ہم معلوم کریں گے تو تمام کاؤس آئن ہی ہیں یہ سب تو کاؤس آئن کی جمع جو ہے یہاں پر ہم استعمال کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے پر لکھیں گے کاؤس ہم لکھیں گے ڈی ای پلس کاؤس ای ای ایف جو ہم کو دیا گیا سوال میں کیا دیا گیا ہے ڈی جی ایف دیا گیا تو لکھ دیں گے ڈی جی ایف کل ملا کے پورا دائرہ بن گیا کتنی پیماش ہوتی ہے تین سو ساٹھ درجہ ہوتی ہے تو کاؤس ڈی ای جو ہے ہم کو معلوم کرنا ہے تو ہم یہاں ایسے ہی رہنے دیں گے کاؤس ڈی ای ایسے ہی رہے گا ای ای ایف جو ہے ہم نے ستر لائیا ہے یہ ستر ہے یہ ایسے رہے گا اور ڈی جی ایف جو کہ دو سو دیا گیا ہے یہ ایسے رہے گا یہ تین سو ساٹھ یہ ہو جائے گا دو سو ستر ایکوال دو تھری سکسٹی اب آپ کیا کریں گے یہ جو کاؤس ڈی ای ہے اس کو ہم نیکس سٹیپ میں نیچے سائیڈ میں رکھ لیں گے برابر کئی ایک طرف ڈی ای تین سو ساٹھ کے جو مائنس میں ہے وہ دو ستر کو بھیج دیں گے تو یہ جو بچتا ہے یہ نبے آتا ہے کتنا آتا ہے نبے یعنی کاؤس ڈی ای جو کی پہمائش ہے ڈی ای یہ نبے ہو جائے گی کاؤس ڈی ای کتنا ہو جائے گا نبے جائے گا لیکن ہم کو کاؤس ڈی ای کی ساتھ ساتھ ہمیں کیا بولا گیا ڈی ای ای بھی معلوم کرنا ہے تو دیکھو کاؤس ڈی ای جمعہ کاؤس ڈی ای 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 ایک والڈو کیا ہوتا ہے جو ہم کو معلوم کرناceksin کاؤس ڈی ای ای یہ ہوتا ہے اب ہمارے پاس ڈی کی قیمت آگئی نبے اور ڈی ای ای تو ہمارے پاس پہلے سے تا ستتر تو کاؤس ڈی ای ای آجائے گا ڈی ای آجائے گا ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا یہ ایک سو شانٹ تو کاؤس ڈی ای ای کی کی قیمت کتنی آجائی ایک سو سانٹا جائے گی تو یہاں پر سوال نمبر جو دو ہے بچوں وہ مکمل ہو جاتا ہے تو سمپل ہے آسان ہے آپ کی درسی کتاب کی سوالات ہیں سب چلیے سوال نمبر تین دیکھتے ہیں یہاں پر کیا بولا گیا ہے کہ ایک مستقیم المعی ضرورت اللہ پی کیو آر ایس دیا گیا یہاں پر دائرے کے اندر ایک چار زلے والی شکل ہے ضرورت اللہ جیسے کہتے ہیں اگر اس کے تمام راسائیں دائرے پر ٹچ ہوتے ہیں دائرے پر واقع ہوتے ہیں اور اس کو ملانے سے جو شکل بنتی ہے وہ مستقیم المعی ضرورت اللہ کے لاتی ہے اب اس کے بارے میں آپ نے مسئلہ بھی پڑا ہے ہم نے بتایا آپ کو تھوڑی در پہلے تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے آپ کو پی ایس آر یعنی یہ اضافی کی جو قیمت ہے ایک سو دس دی گئی ہے تو میں بولتا ہے کہ پی کیو آر یہ اضافی معلوم کرو اور کاؤس پی کیو آر معلوم کرو تو سب سے پہلے جب بھی آپ شروع کریں گے حل میں یہاں سے شروع کرتا ہوں آپ کے سامنے شروعات پہلی ہوئی لین کی ضرورت اللہ پی کیو آر ایس کیا ہے ایک مستقیم المعید یہاں لکھیں گے مستقیم المعید ضرورت اللہ ہے اس طرح سے آپ لکھیں گے اب مستقیم المعید ضرورت اللہ کی خاصیت کیا ہوتی ہے اس کے مقابل کے ضعورت اللہ میں مقابلے ہیں انھ کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے متمہ متہ highest ہوتا ہے تو اس طرح سے دونہوں کو جمع کریں گے اور highest لکھیں گے اب پی اے سار جو ہے ہم کو دیا گیا 110 وہ لکھ دیں گے آپ یہاں پی کیو آر جو ہے اس طرح سے رہے گا یہاں پر existe اب کاؤس پی کیو آر جو ہے آپ کو معلوم کرنا ہے تو 180 کے معینس میں آپ 110 کو بیج دیں گے تو 180 میں سے 110 گیا سو چلا کی بچال ہے زاوے پی کبھی ایک کیمات کیza nem اب جاہر سی بات ہے چلا پی کبھیاہ ن желانية اب آپ کے ل�ے ایک پی کبھی ایک تو کیا پی پی ایس..... یہ تب ان سے بچانیا معلوم ہے کن کیا پی کبھیا کے قчасوں میں پی کبھیا ہے کرتے군 Branch ایس آر یہ جو ذاویہ ہے یہ کاؤس پی کیو آر سے بن رہا ہے یہاں پر تو کاؤسی ذاویہ کا مسئلہ یہاں پر آپ نے استعمال کیا ہے تو یہاں پر وجہ بتائیں آپ کاؤسی ذاویہ کا مسئلہ اینا ایسا لکھیں گے اب یہاں پر جو ہے ذاویہ کی پمشہ آپ کو ایک سو دس دی گئی ہے تو ہم نے قیمت رکھ دی اب کاؤس آپ کو معلوم کرنی ہے پی کیو آر تو وہ یہاں رہنے دیجئے تقسیم کی چیزیں ضرب میں جائے گی تو کاؤس پی کیو آر کیتنا ہے گا ایک سو دس کا دھوگنا یعنی کتنا ہو جائے گا دو سو بیس ہو جائے گا تو کاؤس پی کیو آر کی جو قیمت ہوگی وہ دو سو بیس درجے ہوگی تو یہاں پر سوال نمبر جو تین ہے بچوں مکمل ہو جاتا ہے کیا استعمال کیا ہم نے مستقیم علم ضرورت اللہ کی جو خصوصیات ہے کہ اس کے مقابل زاویہ مطمئی مطمئی وہ ہم نے یہاں استعمال کیا ہے نا قیمت رکھی ایک زاویہ کی جو قیمت آگی پھر کاؤس زاویہ کا مسئلہ لگایا تو دوسرے کاؤس کی بھی قیمت آگیا سوال نمبر تین جو ہے مکمل ہو جاتا ہے چلے آگے بڑھتے ہیں دیکھو چھو سوال نمبر چار بھی آپ کے سامنے ہیں کیا بولا گیا ہے سوال نمبر چار میں اے بی سی ڈی ایک مستقیم علم میں ضرورت لزلہ ہے جس میں زاویہ بی سی ڈی بی سی ڈی یہ جو زاویہ ہے یہ کتنا دیکھے دی گئی ہے کہ اے بی سی ڈی ایک مستقیم علم ضرورت لزلہ ہے تو اس کی ہی بنیاد پر ہم کیا کریں گے ایسا بتائیں گے کہ زاویہ بی اے ڈی جو ہوتا ہے اور اس کے جمع ہو جاتا ہے اس کے مقابل کا جو زاویہ ہے بی سی ڈی ان کا جو مجموع آتا ہے وہ ایک سو اسی ہوتا ہے ابھی پچھلے سوال میں ہم نے عل کیا کہ مستقیم علم ضرورت لزلہ کے مقابل کے زاویہ مجموعہ ہیں وہ ایک ساسی ہوتا ہے تو دیکھو بے اے دی ماعلوم کرنا ہے تو ایسے رہنے دوزر پہ ہے بے سی ڈی اے ایک سو پندرہ ہے ایسے رہ گا اور یہ ایک ساسی ہم ض�� یہ بے اے ڈی ماعلوم کریں گے تو اس لئے اس کو صائیڈ میں رخیں گے یہاں پر ایک ساسی کے مایناس میں ایک سو پندرہ آ جائے گا اب کیا کریں گا مایناس کریں گے تو ایک ساسی میں سے ایک سو پندرہ اگر مانت ہوتے تو 65 ڈگری آتا ہے تو یہ بی اے ڈی کی جو ہے زاویہ بی اے ڈی کی عیمت آ گئی ہے ہمارے پاس اب ہمیں بولا گیا ہے کہ زاویہ ڈی سی ای کی عیمت معلوم کیجئے اب آپ غور سے دیکھئے زاویہ بی سی ڈی جمع زاویہ ڈی سی ای یہ خطی جوڑی کے زاویہ ایک لائن پہ آتے دونوں کا مجموعہ جو ہے ایک سو سی ہوگا ہے نا تو یہ ایک سو پندرہ ہے اور یہ ڈی سی معلوم کرنا ہے یہاں پر بھی کیا ہوگا ایک سو سی زاویہ ڈی سی جو ہے جو معلوم کرنا وہ یہاں رکھیں گا ایک سو سی کے مائنس میں ہم ایک سو پندرہ کو بھیج دیں گے تو کتنا ہو جائے گا یہ بھی 65 ہے گا ہے نا سیم ایسے ہی ہوگا تو یہاں پر سوال نمبر جو چار ہے دو ماس کے لئے بہت ہی چھوٹا اور حسان یہاں پر مکمل ہوتا ہے وجہ لیکھی آپ بلکل یہاں پر بھی کہ مستقیم الموئی دروبتالزا کے مقابل کے زاویہ مطمئن کا مجموعہ جو ہے مطمئن ہوتا ہے اور یہاں پر جو آپ خطی جوڑی کے زاویہ اس طرح سے خطی جوڑی زاویہ ایسے وجہ لیکھیں گے آپ اب بڑھتے ہیں آگے سوال نمبر پانچ کی طرف کیا بولا گئے سوال نمبر پانچ میں سوال دیکھئے او دائرے کا مرکز ہے دو دائرے ہیں پی اے اور پی بی دائرے کے بیروں نکتے پی سے کھیچے گئے مماس ہیں اب یہاں پر اے او بی جو زاویہ ہے جو مرکز پر بن رہا ہے اس کی پیمائی جو ایک سو پانچ دے دی گئی ہے ہمیں کہتا ہے کہ یہ زاویہ جو ہے معلوم کرنا ہے تو ذرا گوھر سے دیکھئے شکل میں جو دی گئی معلومات کی بنا پر ذرا گوھر سے دیکھئے او اے جو ہے وہ نصف قطر ہے جو کہ امود ہے جو ہمارا مماس ہے پی اے پی اے پر ہے نا دیکھو یہ جو زاویہ ہوگا یعنی یہ جو زاویہ ہوگا زاویہ اے پی یہ کیا ہو جائے گا نبے درجے کا ہوگا اور یہاں پر بھی دیکھیں او بی امود ہے کس پہ امود ہے پی بی پہ مماس پی بی پہ یہ بھی زاویہ ہے تو یہ بھی نبے درجے کا رہے گا تو اس کا نام لیں گے او بی پی یہ بھی کیا ہے نبے درجے کا رہے گا وجہ کیا لکھیں گے آپ پر مماس نصف قطر مسئلہ مماس نصف قطر مسئلہ وجہ یہی ہے اس کی مماس اور نصف قدر جو ہے ایک دوسرے پر امود ہوتے ہیں نبے دریلہ زاویہ بناتے ہیں تو یہ دو زاویہ تو نبے نبے ہو گیا اور یہ ایک سو پانچ دیا ہے تو زوربط الازلہ کے زاویوں کے مجموعے کی خصوصیت کے مطابق بچوں یہاں پر کیا ہوگا ہم تمام زاویہ جو ہے پلس کریں گے ایک زاویہ اے پی بی جو اپنے کو معلوم کرنا ہے پلس زاویہ پی اے او جو ہم نے یہ دے کو بتا ہے پی اے او یا اے پی پلس اے او بی جو ہم کو سوال میں دیا گیا ہے پلس پی بی او ایک وال ٹو کتنا ہوتا ہے چارزلوالی شکل ہے نا چارزلوالی پلس کریں گے تو تین سو سانٹ آتا ہے اب یہ زاویہ ہم کو معلوم کرنا ہے تو رہنے دو ایسی اے نا اس کا نام ہے اے پی بی یہ ایسی رہنے دو پی اے او کیا ہے پی اے او یہ نبے درجے ہیں اے اے او بی ہم کو دیا گیا ہے ایک سو پانچ اور یہ کیا ہے نبے درجے تو سب کو پلس کرو بھئی جب ہم اسے پلس کرتے ہیں پھلال تو پہلے اس کو لکھ دو اے پی بی اس کو جب پلس کرتے ہیں تو یہ کتنا آتا ہے ٹو ایٹی فائی آتا ہے اے نا ایکول ٹری سکسٹی اب آپ کیا کریں گے اے پی بی آپ کو معلوم کرنا ہے تو یہاں رہنے دیجئے تین سو سانٹ کے جو مائنس میں آپ ٹو ایٹی فائی کو لے کے چلے جائی ہے تو جب تین سو سٹ میں سے دو سو پچسٹی جب آپ مائنس کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیونٹی فائی آ جائے گا تو اے پی بی کی جو قیمت ہے جب اے پی بی وہ پچھتر درجے آ جائے گی تو سوال نمبر جو پانچ ہے یہ بلکل کتاب میں ایک ہلکردہ مثال ہے اس کی طرح ہی ہے اور ایسا سوال اگزام میں رہتا ہی ہے اور بہت ایمپورٹن سوال ہے اس کو ذہن نشین رکھیں چلے بڑھتے ہیں آگے سوال نمبر چھے کی طرف تو بچھو سوال نمبر چھے دیکھیں کیا وہ لگا ہے شکل بنی ہے یہاں پر دو دائرے ایک دوسرے کو اندھونی طور سے ٹچ کر رہے ہیں Y اور X مرکز والے جو دائرے ہیں ایک دوسرے کو اندھونی طور سے نکتہ Z پر دیکھو یہاں مس کر رہے ہیں قطع BZ ایک ہے یہاں پر جو چھوٹے دائرے کو نکتہ A پر قطع کرتا ہے ثابت یہی کرنا ہے کہ AX جو ہے وہ متوازی ہے BY سے اب ہم نے نائنت کلاس میں بھی پڑھا ہے کہ جب بھی کسی دو قطع کو اگر متوازی ثابت کرنا ہے تو اس کے درمیان میں جو ضروری زاویے ہوتے ہیں نظیری زاویے کی جو جوڑیاں ہیں وہ ہمیں یہاں پیش کرنی ہوتی ہے تب جا کے ہم کسی بھی زاویے کو دو قطع کو متوازی ثابت کر سکتے ہیں فیلال آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر ایک عمل کرنا ہوگا ہے کتاب کا ہی سوال ہے یہاں پر اس طرح سے Y X کو ملا دو اور اس طرح سے X Z کو ملا دو ایسے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا عمل آپ کو یہی کرنا پڑے گا عمل یہاں پر لکھتے ہیں عمل یہی ہے کہ X Y اور X Z کو ملانے پر اس طرح سے آپ لکھئے ملا لیں گے تو ملا لیں گے تو آپ کو X Y Z جو ہے ایک لائن پر آ جائے گا ہے نا Y X Z جو ہے ایک لائن پر آ جائے گا اب یہاں پر جو ہے دو مسلس بن رہے ہیں ایک چھوٹا والا ایک Z ہے نا اور ایک بڑا والا بی وائ ز اس طرح سے تو ہم جو بڑا مسلس ہے Y B Z اس میں دیکھو کیا کرنے والے ہیں غور سے دیکھو Y B Z میں Y B Z بڑا مسلس ہے Y B Z ہے نا جس میں Y Z اور Y B دونوں برابر رہیں گے Y Z اور Y B جو ہے دونوں قطات برابر رہیں گے کیونکہ یہ دونوں ایک ہی طریقے نصف قطر ہے کیا ہے ایک ہی طریقے نصف قطر نمبر دو دوسرا پوائنٹ جب دو زلے سیم ہیں تو دو زاوی بھی سیم ہوں گے یہ والا اور یہ والا ہے نا تو اس کا نام لکھیں گے Y B Z ہے نا Y B Z متماصل رہے گا اس سے زاویہ Y Z B سے ہے نا اب یہ خصوصیت کونسی ہے متساوی ساکن مسلس کی خصوصیت ہے کیونکہ دو زلے سیم ہیں تو دو زاویے بھی سیم ہیں تو متساوی ساکن مسلس کی خصوصیت کی منابق ہے نا متماسل زلوں کے مقابل زاویہ ایسا بھی آپ لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اب آپ کیا کریں گے ایک چھوٹا جو مسلس ہے جس کا نام ہے X A Z اس میں گور کریں گے اس میں بھی دیکھیں X A Z چھوٹے دائرے کے اندر بن رہا ہے وہ اس میں بھی دیکھو دو زلوں کی جو جوڑیاں ہیں X A قطع X A متماسلے قطع X Z ہے نا X A اور X Z دونوں سیم رہیں گے یہاں پر بھی ہم لکھیں گے ایک ہی دائرے کے نصف کتر کیا لکھیں گے ایک ہی دائرے کے نصف کتر لکھیں گے جب دو زلے سیم ہے تو اس میں بھی جو دو زاوی ہے وہ بھی سیم رہیں گے تو دو زاوی کا نام کیا ہے X A Z یہ متماسل ہوگا اس سے X Z A سے X Z A سے وہی خصوصیات مجھ ساکر مسلس سے خصوصیات کہ دو زلے سیم ہے تو دو زاوی بھی سیم ہوں گے ہے نا تو ذرا گور سے دیکھئے Y Z A Y Z B almost ایک ہی زاوی ہیں یہ ہے نا یہ دونوں almost ایک ہی زاوی ہے یعنی اس کے مطابق Y B Z جو ہے وہ X A Z کے برابر ہو جائیں گے تو مسئلس نمبر یہ دو اور یہ دو کے مطابق جو زاویہ X A Z ہے وہ متماسل ہو رہا ہے زاویہ Y B Z کے ہے نا تو دیکھو یہاں پر یہ زاویہ اور یہ زاویہ equal آگئے ہیں اور یہ دونوں زاویہ جو ہے یہ نظیری زاویہ کی جو جوڑیاں ہیں کیا ہیں نظیری زاویہ کی جوڑیاں نظیری زاویہوں کی جوڑیاں ہیں یہ تو نظیری زاویہ کی جوڑیاں مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو A X ہے وہ متوازی ہے B Y کے دو دو پائنٹ دو دو پائنٹ لکھیں ہم نے دو دو مسلس کے اندر بس ہم کو عمل یہ کرنا پڑا کہ Y X اور X Z کو ملا دیا تو دو بڑے جو ہے مسلس بن گئے ایک بڑا مسلس Y B Z ایک چھوٹا مسلس A X Z دونوں کو جو ہے ہم نے مصصہ و ساخن مسلس ہونے کی خصوصیت اندر ظاہر کی اسی قبولیات پر جو ہے ہمارا یہ آ گیا ہے تو سوال نمبر جو 6 ہے بچوں یہ مکمل جاتا ہے ایک دائرے کے مرکز سے ساڑھے بارہ سم فاصلے پر واقع ایک نکتے سے دائرے پر کھیجے گئے مماسی قطع کی جو اگر لمبائی بارہ سم ہے تو اس دائرے کا کتر کتنا سم ہوگا تو پہلے تو آپ کو ایک دائرہ بنا کے سمجھانا پڑے گا یہ دائرہ ہے اور دائرے کے مرکز سے ایک ساڑھے بارہ سم کے فاصلے پر جو ہے مان لیجے ایک پوائنٹ ہے دائرے کا جو مرکز ہے مماس کھیجا گیا ہے بارہ سم کا دیکھو یہ ایسا مماس کھیجا گیا ہے اس کا نام ہے مان لیجے اے پی ہے اس کی لمبائی ہے بارہ سم کتنی ہے بارہ سم یہ ساڑھے بارہ سم اور یہ بارہ سم تو ہمیں دائرے کا کتر معلوم کرنے کے لئے کیا بلتا ہے کتر معلوم کرنے کے لئے تو دیکھو ہم کیا کریں گے پہلے جو اس طرح سی جو اس کا حصہ ہے یعنی نصف کتر ہے ملا لیں گے اب زیار سی باتیں یہ جو نصف کتر اور مماس ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نبی درجے کا زاویہ بنتا ہے مماس نصف کتر مسئلے سے ہم یہ پتائیں گے کہ نصف کتر ہے اور یہ کیا ہے امود ہے اس پر مماس اے پی پر یہاں پر ایک زاویہ وجود میں آتا ہے اے پی یہ نبی درجے کا زاویہ یعنی یہ قائمت زاویہ مسلس ہے کیا ہے قائمت زاویہ مسلس ہے اب کسی قائمت زاویہ مسلس میں تین زلوں میں سے جب دو زلے دیئے ہوئے ہوتے ہیں تو تیسر زلال میرا فیوریٹ مسلہ جو ہے فیسا غرس کا مسلہ ہم معلوم کر سکتے ہیں تو مسلس اے پی میں لگائیے پیسا غرس کا مسلہ میں فیسا غرس کا مسلہ اب فیسا غرس کا مسلہ کیا کہتا ہے پہلے اس کے بعد کہہ لکھتے ہیں اے پی کا سکوار پلس اے کا سکوار تو او پی کیا ہے ساڑھے بارہ ہے ساڑھے بارہ اس طرح سے اے پی کتنا ہے بارہ ہے تو بارہ کا سکوار اے آپ کو معلوم کرنا رہنے دیجئے دیکھیں مجھے معلوم ہے آپ کو سکوار نکالنا آتا ہے آپ یہاں سکوار نہ نکالیں ساڑھے بارہ کا سکوار مائنس بارہ کا سکوار اس طرح سے کر لو اور یہاں اے اس کا سکوار دے گا د你說 A & B اسlen اسlen یہاں پہ سائٹ میں لکھتے ہیں اگر سادھے بارہ بنttہ سادھے بارہ بن�� بارہ تو کیا ہو جائے گا اگر سادھے بارہ میں بن س redef کر دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ساڑھے چوبیس 24.5 اور ساڑھے بارہ میں سے اگر بارہ نکل گئے تو آدھا بچہ یعنی 0.5 اگر ہم اس کو ضرب کرتے ہیں تو یہ آتا ہے 1225 اور اشارہ دو عدد کے بعد یعنی ادھر پہ 12.25 اگر آپ دھیان سے دیکھیں 1225 جو ہے 35 کا مربع ہوتا ہے 35 کا تو جب اس کا square up نکالیں گے تو یہ 3.5 ہو جائے گا 3.5 یعنی 1225 جو 35 کا مربع ہے تو یہ 3.5 کا اگر ہم square کر دیں گے تو 12.25 مطلب آئے گا تو اس طرح سے جو O –ay ہے دائرے کا نسوکutر ہے وہ جو 3.5 7 آجاے گا تو دائرے کا نسوکutر کتنا آجاے گا مطلب ہم نے استعمال کیے تو اس سے بھی انصر آ سکتا ہے یہاں سوال نمبر جو ساتھ ہے مکمل ہو جاتا ہے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف دیکھیں کیا بولا گیا ہے سوال نمبر آٹ میں شکل آپ کے سامنے بنی ہے شکل میں پی جائرے کا مرکز ہے اور کاؤس اے کیو بی جو ہے یہ کاؤسی زاویہ ہے کاؤس اے کیو بی میں کاؤسی زاویہ بنتا ہے زاویہ اے کیو بی اس کی جو پہمائش ہے 75 دگری دی گئی ہے 75 درجے تو کاؤس اے کیو بی معلوم کرنا ہے دھیان سے دیکھیں سمپل سوال ہے جو کاؤسی زاویہ کا مسئلہ ہے ہم وہ استعمال کریں گے زاویہ اے کیو بی جو ہے وہ آدھا ہوتا ہے کس کا کاؤس اے ایکس بی کا زاویہ کاؤس پہ بن رہے تو اس کے سامنے کاؤس بن رہے گی اے ایکس بی بن رہے تو اس طرح سے تو اس کاؤس کا آدھا ہوتا ہے یہ زاویہ اب اے کیو بی کی جو پہمائش ہے وہ 75 درجے دی گئی رکھ دیئے ہم نے ادھر پہ کاؤس اے ایکس بی یہاں معلوم کرنا ہے رکھ دیتے ہیں 75 کا جو دھونا آ جائے گا اس طرح سے دو ضرب میں چلے جائے گا اب کاؤس اے ایکس بی ہمارے پاس آ جائے گا پچھتر کا دھونا کتنا ہوتا ہے بھائی تو کاؤس اے ایکس بی کتنا آ جائے گا دیڑ سو آ جائے گا ہمیں کاؤس اے کیو بی معلوم کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے دونوں کاؤس ان کو جمع کر دیں گے کاؤس اے ایکس بی جمع کاؤس اے کیو پی ایکوال ٹو کتنا آتا پورا دائرہ ہے نا تین سو ساٹھ تو اے ایکس بی اپنے پاس دیڑ سو ہے کاؤس اے کیو بی جو ہم معلوم کرنا یہاں رکھیں گے سائیڈ میں رکھ دو کاؤس اے کیو بی کاؤس اے کیو بی جو ہے سائیڈ میں رکھ دو تین سو ساٹھ کے مائنس میں دیڑ سو لے کے چلے جاؤ کتنا بچا یہ آتا ہے دو سو دس کتنا آتا ہے دو سو دس تو کاؤس اے کیو بی کی جو پیمائش کتنی آ جائے گی دو سو دس آ جائے گی تو سوال نمبر جو آٹھ ہے ہمارے یہاں پر وہ مکمل ہو جاتا ہے تو بچوں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر دو کا بھی جو ہے وہ یہاں پر مکمل لے جاتا ہے اب ہم بڑھتے ہیں آگے سوال نمبر تین کے اے کی طرح جو کہ ایکٹیوٹی بیزڈ ہیں ہر سوال اس میں تین ماس کا ہوگا تو بچوں اب ہم سوال نمبر تین کے اے کی طرح بڑھ رہے ہیں سوال نمبر تین میں جو اے حصہ ہوتا ہے اس میں سرگرمی پر ممنی سوالات ہوتے ہیں تین ماس کے لئے پوچھ جاتے ہیں اب آپ کے سامنے پہلا سوال ہے مستقیم المحید زوربت العزلہ کا خارجہ زاویہ اس کے متصلہ زاویہ کے مقابل کے زاویہ کے متماصل ہوتا ہے ثابت کرنے کے لئے درجہ زیل جو سرگرمی ہے مکمل کرنا ہے دیکھو شکل بنی ہے مستقیم المحید زوربت العزلہ پی کیو آر ایس بنا ہے اور یہاں پر دیکھو خارجہ زاویہ سرٹی یہاں نظر آ رہا ہے خارجہ زاویہ یعنی باہر کا زاویہ ثابت کیا کرنا ہے ہم کو کہ بھئی ایس آر ٹی جو ہے یعنی جس طرح سے بولا گیا خارجہ زاویہ خارجہ زاویہ یعنی یہ والا ایس آر ٹی اس کے متصل زاویہ یعنی متصل مطلب سائیڈ میں جڑاوا یعنی یہ اس کے مقابل کا تو مقابل کونے سامنے والے یعنی یہ ایس آر ٹی جو ہے ایس آر ٹی ایس آر ٹی یہ سابت کرنا ہے ہمیں تو دیکھو کس طرح سے ہم نے یہ لائن پڑھی اور اس طرح سے جو ایکٹیوٹی میں یہاں پر کیا آئے گا وہ آپ نے دیکھا آپ دیکھو یہاں پر کیا بھولا خطی جوڑی کی ضاویہ اشارہ دیا گیا یہ خطی جوڑی کی ضاویہ ایک لائن پر بننا لے جا گیا تو ایس آر ٹی جمع ایس آر ٹی جمع زیادہ سی بات ہے ایس آر ٹی ہوگا دیکھو یہ ان دونوں کا پورا ایک سوسی ہوتا ہی ہے تو یہاں پر لکھیں گے ہم ایس آر ٹی دونوں ملکے ایک سوسی بناتے ہیں آدھا چاندہ بن رہا دیکھو تو یہاں پر ایس آر ٹی اب آگے کالا دوسرے پوائنٹ میں مستقیم المت ضرورت اللہ کے مقابل کے زاویے تو مستقیم المت ضرورت اللہ مطلب یہ والا زاویہ ہوگا اور یہ والا زاویہ دونوں کا مجموعہ ایک سوسی ہوتا ہے تو ایس آر کیو تو لکھاوا یہاں پر ایس آر کیو لکھاوا ہے تو اس کے سامنے لکھا رہا ہے ایس پی کیو ہوگا ایس پی کیو آئے گا زاویہ ایس پی کیو ہے نا اب کیا کریں گے دونوں جو ہے ایس آر ٹی جمعہ ایس آر کیو ایس آر کیو یہ دونوں ایک سوسی ہیں دونوں برابر ہوگا اے ایک سار ٹی جمعہ ایک سوسیوں یعنی یہ والا یہ لکھا گیا پھر دوسرا ایک سوسیہ ایک سوسی١ تو کچھ اس طرح سے جو ہے ایکٹیوٹی یہاں پر ہماری مکمل ہوئی پہلے سوال کی اب بڑھتے ہیں آگے اگلے سوال کی طرف پیچ پلٹاتے ہیں کیا بولا گیا ہے سوال نمبر دو یہ بھی ہمارے کتاب کا ہی سوال ہے سارے جو ہے کتاب کے سوالیں دیکھے رکھے ہیں یہاں پر کوشن بینک نام کا ہی ہے دیکھو کیا بولا گیا ہے او دائرے کا مرکز ہے اور اس میں اے بھی جو ہے دائرے کا کتر ہے اور اس میں کوسی زاویہ اے سی بھی جو ہے مصیف ہے سی ڈی ہے جو دائرے کو نکتہ ڈی پر کتا کرتا ہے ہے نا ثابت کیا کرنا ہے ہمیں دیکھئے گوھر سے اے ڈی اور بی ڈی جو ہے دونوں مطمئنسل تو اے ڈی اور بی ڈی کو ملانا پڑے گا تو اس طرح سے جب ہمیں ڈوٹڈ لائن سے اے ڈی اور اس طرح سے ایسے بی ڈی کو ملا لیتے ہیں نا اس طرح سے تو ملا لیے اب ثبوت میں دیکھو ہم کو بتائے گا کہ اے ڈی میں ساؤڈ ہوں آدھا زاویہ ہے پورے اے سی بھی کا تو آدھا ہے مطلب ہے نبے کا آدھا کتنا ہے 45 ہے نا تو 45 ڈگری آجائے ہیں جائے ہیں جائے بھی 45 ڈگری اسی طرح سے اگر آپ غور کریں کوسی زاویہ کی مطابق اگر کاؤز بی ڈی جو ہے کاؤز بی ڈی یہ زاویہ ڈی سی بی کا کاؤزی زاویہ ہے نا تو اگر زاویہ ڈی سی بھی 45 ہے تو اس کا جو کاؤز ہوگا یعنی کاؤز ڈی بی یہ ڈبل ہوگا یعنی 45 کا دورہ نبے تو یہاں نبے لکھیں گے ہم کاؤز زاویہ کے مطابق ہے نا اب باری آتی ہے کاؤز کی پیمائش تو دیکھو اگر کاؤز بی ڈی کی پیمائش نبے ہوگی تو جو زاویہ مرکز پر بن رہا ہے یہ زاویہ یہ بھی نبے ہوگا کیونکہ یہ مرکزی زاویہ ہے ہے نا تو یہ بھی نبے ہوگا تو زاویہ ڈی او بی بھی نبے دورہ کے ہیں تو یہاں نبے لکھیں گے آ پھر دیکھیں گے ایک دائرے کے نصف اس طرح سے آپ لکھ دیں گے اگر آپ گوھر سے دیکھیں اوڈی جو ہوگا یہ امودی ناصیب بن جائے گا مسائط نمبر ایک اور دو کی بنا پر او اور او بی دونوں برابر ہو گئے ہیں اور یہ زعیہ نبی جائے کا بن رہا ہے مطلب یہ او دی جو ہے امودی ناصیب بن گیا ہے اور امودی ناصیب ہوتا ہے وہ ان دو زلوں کو برابر کر دیتا ہے یعنی اے ڈی اور ڈی بی دونوں برابر ہو جائیں گے جو کہ ہم کو ثابت کرنا ہے تو یہاں پر ثابت ہو گیا تو یہاں جو سوال ہے ہمارا سوال نمبر تین کا اے کا دوسرا یہ مکمل ہو جاتا ہے اب بڑھتے ہیں آگے سوال نمبر تیسرے کی طرف تو بچوں اب سوال نمبر تین میں شکل بنی ہے دو وطر ہے ایک دوسرے کو اندرونی طور سے نکتہ بی پر قطع کر رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں ایک زاویہ ہے جو اے بی ای جسے بولا گیا ہے یعنی یہ زاویہ کیمت ایک سو آنٹ دی گئی ہے ہمیں اور کاؤس اے ای کی قیمت جو ہے وہ نائنٹی فائی دی گئی تو ہمیں کہتا ہے کہ کاؤس ڈی سی یہ جو کاؤس ڈی سی ہے نیچے اس کی پہمائش ہمیں معلوم کرنے کے لئے جو ایکٹیوٹی دی گئی ہے یہ مکمل کرنا ہے یہ آپ کی کتاب کا سوال ہے 3.3 میں آپ نے اس طرح سوالات کیے ہوں گے تو یہاں پر آپ دیکھئے ایکٹیوٹی میں اگر یہ جو زاویہ اے بی ای معلوم کرنا ہے تو یہاں پر ایک بڑھے دو جمعہ کاؤس جو ہے اے ای جو ہے اس زاویہ کا سامنے کا کاؤس یعنی اے ای یعنی اے اے ہوگا اور پلس پیچھے والا جو کاؤس ہوتا ہے کاؤس ڈی سی ان کا مجموع کرتے ہیں جب وطر اندرونی طور سے کتا کرتے ہیں اور زاویہ کی پہمائش اگر ہمیں معلوم کرنا ہوتی ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں جو کاؤسین اس کے آتے ہیں آگے اور پیچھے ان دونوں کو جمع کرتے ہیں اور دوسرے تقسیم کرتے ہیں زاویہ کی پہمائش معلوم ہوتی ہے فیلال یہاں زاویہ کی پہمائش دی گئی ہے اب کاؤس اے آپ کو نینٹی فائی دی گئے رکھ دیجئے آپ دیکھو ایک سوائٹ کے زرب میں جو دو ہے تقسیم سے زرب میں چلے جائے گا اور یہاں پر نینٹی فائر آ جائے گا تو ہم یہاں نینٹی فائر رکھیں گے اس طرح سے اور جب دو میں جایے گا تو دو زرب میں جائے گا ایک سوائٹ کے تو دو سو سولہ آتا ہے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر چار اس کی بھی شکل بنی ہے یہ بھی کتاب کا سوال ہے ہمارا کیا بولا گیا ہے کہ شکل میں x اور y مرکز والے دائرے ایک دوسرے کو بیرونی طور سے نکتہ z پر مس کرتے ہیں تماسی نکتہ یہ نکتہ z سے گزرنے والا ایک کتا خط جو ہے ان دائرے کو بلترتی نکتہ a اور b پر جو ہے وہ کتا کرتا ہے اور ثابت ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایکس جو نصف گتر ہے وہ متوازی ہوتا ہے y b کا یہ اور یہ جو ہے دونوں کے نصف گتر جو متوازی ہے یہ ثابت کرنے ہیں تو یہاں پر گوھر سے دیکھئے مس کرنے والے دائرے کے جو مسئلے کی بنات پر یعنی یہاں پر نکتہ x y اور z اور کیا ہے یہ ثوام ہم خطی ہے دیکھو آپ گوھر سے دیکھ سکتے ہیں شکل میں x y اور z یہ کیا ہے ہم خطی ہے تو ہم یہاں لکھیں گے ہم خطی نکات ہے اب یہاں پر متقابلہ ذاوی کی جوڑی پہلے نمبر پر لکھی گئے تو متقابلہ ذاوی کی جوڑی x z a x z a یہ بناوا ہے تو ہم کیا لکھیں گے y z b پھر اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے x a اور x z یہ ایک ہی دائرے کی نصف قطر ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے جب دو ذاوی بھی سیم ہوں گے یعنی x a z تو x z a یہ بھی برابر ہو گئے یعنی دونوں ذاوی سیم رہنگی ہیں دونوں کی قیمت اے فرس کرتے ہیں تو نام لکھ دوں جو x a z لکھ دیا تو x z a لکھیں گے x z a اس طرح سے اب دونوں کو a فرس کیا گیا ہے اسی طرح سے دوسرے دائرے میں بھی دوسرے دائرے میں بھی y b y b سیم ہے y z سے دونوں بھی ایک ہی دائرے کی نصف قطر ہے تو یہاں پر بھی دیکھو یہ ذاویہ اور یہ ذاویہ سیم رہے گا تو یہاں لکھ دیں گے ہم لوگ y b کس کے برابر تھا y z لکھیں گے تو یہاں y z لکھیں گے y z لکھیں گے ایک ہی جاری کے نصف قطر y مرکز والا اسی طرح سے یہاں پہ دیکھو b z y مطمئن حاصل رہے گا y b z کے y b z کے برابر رہے گا y b z y b z کے برابر رہے گا دونوں کی بہماری جو ہے a فرس کی گئی ہے ہے نا تو اب مسئلات نمبر ایک دو تین کی بنیاد پر جس طرح سے y z b آپ دیکھ رہے ہیں a بتائے گا y z a dیا گیا y b z a dیا گیا تو یہاں پر x a z جو ہے وہ y b z کے برابر آ جائے گا y b z جو زاویہ ہے اس کے برابر آ جائے گا مطمئن حاصل ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارے ایکٹیوٹی مکمل ہو جاتی ہے کتاب کا ہی سوال ہے بہت سمپل ہے جب دو زاویہ اس طرح سے دیکھو نا یہ دونوں زاویہ ایک دوسرے سے مطمئن حاصل ہے اور یہ دونوں زاویہ ایک دوسرے سے مطمئن حاصل ہے زلوں کو اگر ہمیں متوازی ثابت کرنا ہے تو ہمیں وہاں پر متبادلہ ذاویہ کی جوڑیا یا نظیر ذاویہ کی جوڑیا ہمیں لانی ہوتی ہے فیلال یہاں پر ہم نے متبادلہ ذاویہ کی جوڑیا ہم کو مل گئی ہے ہے نا اس طرح سے یہ والا اور یہ والا تو یہ جو دو زلے ہیں x a اور b y یہ متوازی ثابت ہو گئے ہیں سوال نمبر جو چار ہے یا مکمل ہو گیا ہے متبادلہ ذاویہ کی جوڑی کی آزمائش سے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر پانچ کی طرف جاتے ہیں یہاں پر بھی دیکھو دو وطر ایک دوسرے کو اندرین طرح سے قطع کر رہے ہیں یہاں پر ہمیں بولا گیا ہے کہ وطر a b اور وطر c d جو ہے وہ دونوں متوازیل ہے اور cos a c اور cos b d یہ بھی دونوں متوازیل ہے تو یہ متوازیل ثابت کرنا ہے ہمیں یہ جو cos ہے یہ متوازیل ہمیں ثابت کرنا ہے جس کے لئے ہم کو یہ ایکٹیویڈی مکمل کرنی ہے فلال ہم کو صرف یہ چیز دی گئی ہے وطر a b متوازیل ہے وطر c d سے یہ دیا گیا ہے تو ہم کیا کریں گے اگر آپ دیکھیں cos a c b cos a c b یہ برابر ہوگا کس سے cos c b d سے cos c b d سے کیوں کیا وجہ ہے اس کی متوازیل وطروں کے نظیری cos اپنے آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 61 پر ایک مسئلہ پڑھا ہوگا متوازیل وطروں کے متوازیل cos یا متوازیل cos کے متوازیل وطر تو وہ آپ نے پڑھا ہوگا اس کی بنیاد پر ہم نے یہ لکھا کیونکہ ہم کو دو وطر a b c d دو نظیری cos وہ بھی متوازیل ہم نے لکھے چاہے 구나 cross c co c theme بھی دیکھیں گے ہمیں یقینی خاصی بھی اسی طرح سے کاؤ سی بھی بھی جو ایک بھی دو کسٹس ملکا بنا ہے یہ سی بھی اور بھی دی تو سی بھی تلقیسا ہے تو ہمیں لیکن کاؤس بھی دی لکھ دیں کاؤس بھی ہمیں لکھ دیں گے ہاں پر اب دونوں مساوات کو اس کو اس کو بازو بازو میں رکھیں گے یعنی ایسی جما سی بھی کس دیا پر سی بھی بھی نیا سی بھی ہو جائے گا یہ کیا جب ہوتا ہے یہ پرنٹنگ مسٹیک ہیں ہاں پر سی بھی جما سوال نمبر 5 بچوں وہ یہاں پر مکمل ہو جائے گا یہ بھی ہمارے درسی کتاب اگلے سوال کی طرف کیا بولا گیا اگلے سوال میں اس میں بھی دیکھو شکل میں تی دائرے کا مرکز ہے ایک مستطیل ہے پی کیو آر ایس بنایا ہوا ہے اس کے اندر کاؤس پی کیو جو ہے یعنی یہ والا کاؤس متماثل ہے کاؤس ایس آر سے اس طرح سے اور کاؤس ایس پی متماثل ہے کاؤس کیو آر سے تو تو مطلب یعنی یہ ثابت کرنے والی لائن یہ والی ہے تو بولا نا تو کے بعد یہ کاؤس ایس پی کیو یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک یہ کاؤس متماثل ہوتا ہے کاؤس پی کیو آر سے کس سے پی کیو آر سے ایس پی کیو اور پی کیو آر دونوں متماثل کاؤس ہیں یہ ہمیں ثابت کرنا ہے اب اس کے لیے دیکھو یہاں پر ایکٹیوٹی مکمل کرنا ہے پی کیو آر ایک مستطیل ہے تو مستطیل کی بات کیا ہے دیکھو ہم نے سامنے کے جو زلیں متماثل ہوتے ہیں تو پی کیو جو ہے وہ متماثل رہے گا ایس آر سے مستطیل ہے اب مستطیل کے ساتھ ساتھ یہ دائرے کا جو ہے وطر بھی ہے تو جو اس لئے وطر لگا کے رکھا ہوا ہے وطر پی کیو وطر ایس آر سے برابر ہے اب ہم نے پڑا ہے کہ اگر کسی دائرے میں اگر وطر متماثل ہے تو اس کی نظری کاؤس این بھی متماثل ہوں گے اس کے پیچھے کا جو کاؤس ہے پی کیو وہ متماثل رہے گا اس آر سے تو یہ ہم نے لے کہیں کاؤس ایس آر متماثل وطروں کے نظری کاؤس این بھی شورٹ فرم میں اس کو بولتے ہیں جو مسئلہ ہم نے پیج نمبر سکسٹی ون پر پڑا ہے تو دیکھیں اب آگے کیا بلا گیا ہے مستطیل کے دوسرے جو زلیں ہیں جیسے کہ پی ایس یہ وطر ہے دائرے کا کیو آر سے متماثل ہے تو زیادہ سے بات اس کی جو پیچھے کے کاؤس این ہوں گے یعنی پی ایس کاؤس جو کہ یہاں لکھا ہوا ہے کاؤس کیو آر کے پیچھے والا کیو آر وطر کے پیچھے والا کیو آر ہے کاؤس کیو آر تو یہاں پر لکھ دیں کاؤس کیو آر ہے نا وہی ریزن جو یہاں لکھے تھے متماثل وطروں کے نظری کاؤس این اب ہم کیا کریں گے یہاں پر دیکھیں کاؤس ایس پی اور کاؤس کیو آر کی جو پیمائشیں مساوی ہے کاؤس ایس پی اور کی پیمائشیں مساوی ہے تو ہم کیا کریں گے کاؤس ایس پی جمع کاؤس یہاں پہ لکھیں گے پی کیو ایس پی اور پی کیو لکھیں گے شکل کو اگر تھوڑا سمیں آپ کو دکھانے کی کوش کرتے ہوئے اگر لکھو کاؤس ایس پی اور پی کیو یہاں سے یہاں تک یہ ایس پی اور یہ پی کیو یہ لکھ دیئے اور اسی طرح سے یہاں پر cos pq جماع cos qr یہاں پر لکھیں cos pq جماع cos qr تو لکھا ہوئی ہے کیونکہ ہم کو یہ ثابت کرنا ہے یہ دو قوسین ملیں گے تب جا کے pqr بنے گا یہ دو قوسین ملیں گے تب جا کے spq ملے گا اس کے لئے پی q دونوں طرح جماع کیا ہے تو جماع کیا ہے sp جماع پی q کیا ہو جائے گا spq ہو گیا یہاں پر لکھا ہوئے پہلے سے پی q جماع qr کیا ہو جائے گا cos pqr ہو جائے گا cos pqr ہو جائے گا تو یہ جو ہے برابر ہے اس لئے متماسل بھی ہے cos pqr یہاں پر متماسل ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے ہمارا یہ سوال سوال نمبر جو 6 ہے یہ مکمل ہوتا ہے بس آپ کو یہاں پر کیا معلوم رہنا چاہیے متماسل وطروں کے نظیری قوسین اسی کی بنیاد پر ہم نے یہ سوال حل کیا ہے تو مسئلہ آنا بہت ضروری ہے جو پیج نمبر 61 پر آپ نے پڑھا ہے متماسل وطروں کے نظیری قوسین تو بچھو یہاں پر سوال نمبر جو 3 کا a ہے جو کہ ایکٹیوٹی بیز ہوتا ہے وہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے چلیے اب بڑھتے ہیں ہم ہمارے سوال نمبر 3 کے b کی طرف تو بچھو سوال نمبر 3 کا b حل کرنے جا رہے ہیں کیا بولا گیا ہے سوال نمبر 3 کے b میں پہلا سوال دیکھیں شکل بنی ہیں یہاں پر دو دائرے ہیں a اور b مرکز والے اور یہ ایک دوسرے کو بیرونی طور سے نکتہ e پر مس کر رہے ہیں جیسے کہ شکل میں دکھا جا رہا ہے ہے نا تو خط l جو ہے یہ ایک مشترک مماس ہے جو دو دائرے کو نکتہ c اور ڈ پر مس کرتا ہے بلترتیب طریقے سے اگر دائرے کے نصف قطر جو ہے وہ 6 اور 4 سمکھ ہے تو دائر زیادہ بات ہے یہ جو a مرکز والا دائرہ ہے جو cd کی جو لمبائی ہے وہ ہمیں معلوم کرنی ہے ہے نا تو چلیے آئیے سوال پہلے ہمارے board پر جو ہے ہم اس طرح سے اتار لیتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے جو بھی ہمیں دیا گیا ہے سوال میں a مرکز والا جو دائرہ ہے تو اس طرح سے یہاں سے پہلے لکھنا شروع کریں گے کہ a مرکز والا جو دائرہ ہے اس کا جو نصف قطر ہے وہ چار سم کا ہے تو ہم ایسا بتائیں گے کہ a c اور a e جو a مرکز والے دائرہ کے نصف قطر ہے وہ چار سم کے ہے یعنی اسی طرح سے ہم بتائیں گے b d اور b e یہ جو ہے b مرکز والے دائرہ کے نصف قطر ہے جس کی لمبائی چھے سم ہے یعنی اس طرح سے ہم کو ملانا پڑے گا پہلے اس کو اس طرح سے اسے ملا لیں گے نصف قطر جو ہے وہ ماس پر امود ہوتا ہے یہ نبی درجہ کا ذاویہ بنائے گا یہاں سے بھی دیکھو یہ جو نصف قطر ہے b d اس طرح سے امود ہو رہا ہے یہ بھی نبی درجہ کا ذاویہ بنائے گا اس طرح سے اور اب ہم اس کو ملا لیتے ہیں کس کو a e b کو ملا لیتے ہیں ہم اس طرح سے ایسے ایسے ملا لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں دونوں کا جو مرکز کا درمینی فاصلہ ہے وہ کیا ہوگا جو ہم اقدامات کریں گے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے دیکھیں a b معلوم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے دونوں کی جو نصف قطر ہے a e plus e b یہ دونوں کو ملا لیں گے تو a e جو ہے ہمارے پاس 4 ہے e b جو ہے 6 ہے تو کل ملا کے a b کی لمبائی آ جائے گی 10 ہے نا 10 آ جائے گی اب ہم کو ایک چھوٹا تھا عمل کرنا پڑے گا نکتہ a سے ایک چھوٹا تھا امود کھیچنا پڑے گا اس طرح سے ایک دم straight ایسے جو امود ہوگا اس طرح سے اس کا نام ہم دے دیتے ہیں m عمل کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں عمل یہ کر رہے ہیں کہ کتہ a m جو ہے کتہ a m امود بنا رہے ہیں کس پر d b پر کتہ d b پر یعنی اس کو تر d b پر تو امود بنا رہے ہیں تو جائے سے پتے ایک زاویا بنے گا جائے جو بن رہا ہے وہ a m b یا a m d کیا بن رہا ہے کائمہ بن رہا ہے نبی زدہ جگہ امود جو ہوتا ہے وہ نبی زدہ جگہ بناتا ہے تو دونوں طرح سے نبی زدہ جگہ بنا رہے ہیں یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی ہے نا ایک کامت جائے مسئلت بن رہا تھے کوئی a m b ایک دم دھوبلا پتلا چھوٹا سا تو ذرا دیکھئے مماس نشوکتر مسئلے کی مطابق a c امود ہے c d پر ہے نا اور b d امود ہے c d پر تو دو زدہ یہاں پر بھی بن رہے ہیں کائمہ a c d ہے نا یہ a c d اور زدہ b d c یہ دونوں بھی نبی زدہ جگہ اور یہ نبی زدہ جگہ تو یہ اپنے آپ نبی زدہ جگہ ہو جائے گا ضرور پتلا زدہ کے زدہ کی خصوصیت کی بنا پر ہے نا اس طرح سے ہم لکھیں گے اس لیے زاگیا c a m یہ بھی نبی درجہ ہو جائے گا تو یعنی جو چارت زلے کی شکل بنی ہیں یہاں پر اس کو ہم مستطیل مانتے ہیں تو ضرور پتلا a c d m ایک مستطیل ہے ایسے ہم مان لیتے ہیں ایک مستطیل ہے ایسے ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں اب مستطیل خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ اس کا آمنے سامنے تو آپ زرہ گوھر سے دیکھیں a b کی جو لمبائی ہم نے 10 لے کر آئی ہیں آپ پر دیکھو a b یہ پورا a b 10 ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پورے d b میں سے d m کی کیمت معلوم کر لیتے ہیں بی ایم کی کیمت معلوم کر لیتے ہیں کیونکہ جتنا a c ہوگا اتنا d m ہوگا اور a c kتنا ہے a c c ہے 4 ہے چار ہو جائے گا تو ہم اس طرح سے بتائیں گے پورا d b ہے وہ 200 سے مل کر بنایا d b d m plus m b یہ ہم بتائیں گے کہ ایک ہی خط پر واقع ہے d m b ایسے لکھیں گے ہے تو d m ہم کو معلوم کرنا ہے سمجھ لو اور m b دیکھو d m کی چار لکھیں گے کیوں کیونکہ a c کیمت ہم کو m b معلوم ہو جائے گا 6 میں سے 4 کو منس کر لو اس طرح سے m b کی value 2 آجائے 6 میں سے 4 2 اب a b 10 ہے اور m b 2 ہے اتنا سا یہ پورا 10 یہاں سے یہاں تک جس کامت مسئلس میں 2 لئے معلوم رہتے تیسر لئے فیصہ غرص کے مسئل لئے کیا کیسے دیکھو 90 دریجی نشان یہ ہے نا تو اس کے سامنے والے دل دے گا وہ بیتر دے گا تو a b b is equal to a m square plus m b square to a b جو ہے ہمارا 10 ہے تو 10 square a m جو ہے ہم کو معلوم کرنا ہے کیونکہ جتنا a m آئے گا اتنا cd بھی ہو جائے ہمارا cd معلوم کرنا سوال میں cd کی لم معلوم کرو 10 ka مرب ہو جائے 100 4 2 ka مرب ہو جائے 4 minus دیں گے ہمارے 100 100 سے 4 96 96 am square am am square am square am square is 96 96 96 96 96 96 96 4 ھانے am ھانے ھانے اسی طرح سے ہم کہہ سکتے کہ cd بھی 4 ھانے ھانے according to the مستتil کی خصوصیت کی مطابق سامنے کی زلے متماصل ہوتے برابر ہوتے ہیں جتنا am ہوگا اتنا cd ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھ یہاں پر a cd m کو مستتil بتایا ہے کہ مستقیم المحط ضربت اللہ کے مقابل کے ذاویے متمیم ہوتے ہیں دیکھئے بچوں علم ریاضی حصہ دوم میں سوال نمبر جو تین کا بی جو ہوتا ہے اس میں ایک مسئلہ رہنا کمپلسری ہے آپ کے برود اگزام میں سوال نمبر تین کے بی میں مسئلہ پوچھا ہی جائے تو ہم نے اے بی سی ڈی اس کو نام دی دیا اس طرح سے تمام جو راسائن دائرے کو اس طرح سے ٹچ کرتے ہیں مس کرتے ہیں مطلب ضربت لزلہ کے تمام راسائن سے دائرہ گزرتا ہے اور جو شکل بنتی ہے وہ مستقیم المحط ضربت لزلہ بنتی ہے ہم نے اس کو جب آپ پڑھایا تھا سبق تو اس میں بھی آپ کو یہ سکھایا تھا کہ کس طرح سے اس کو حل کیا جاتا ہے سب سے پہلا کام آپ کا یہی ہوگا کہ دیاوہ لکھیں مسئلہ ہے تو سب سے پہلا کیا لکھتے ہیں گیون پوائنٹ لکھتے ہیں دیاوہ لکھتے ہیں تو کیسا لکھیں گے دیاوہ جو نام ہم نے دیا ہے ضربت لزلہ اے بی سی ڈی ضربت لزلہ بولتے ہیں اس کو چھوٹا ڈبے ایک مستقیم المحیط ضربت اللہ کیا ہے ایک مستقیم مستقیم المحیط نام تھوڑا سا مشکل ہے لیکن در دھیان سے لکھیں ضربت لزلہ ہے ایسا ہم لکھیں گے ضربت لزلہ دیوہ میں صرف اتنا ہی پارٹ آنے والا دیوہ میں صرف اتنا ہی پارٹ آئے گا نمبر دو ثابت کیا کرنا ہے سوال اگر ہم پڑھتے ہیں جملہ جو بیان ہے اس مسئلے کا وہ پھرتے پڑھتے ہیں کہ مستقیم المحیط مقابل کے ضابعے مقابل کے ضابعے مطلب آمنے سامنے جیسے یہ ضابعے دونوں کا مجموع مطمئن ہوتا یعنی ایک سو اسی ہوتا ہے تو یہ ثابت کرنا ہم اس طرح نام بی اے ٹھو مان آ aplic بعد بی ضابعة دونوں ماجموع start تو پہلا یہ ثابت کرنا ہے دوسرا اس طرح سب یو بنی مم اس کا بھی مجموعہ ایک سواسی ہوتا ہے یہ آپ کو دو چیزیں ثابت کرنی ہے تو سب سچی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں عمل نہیں ہے ڈائریکت ثبوت ہے سیدھا حل کرنا شروع کرنا ہے دیکھو کہ دھیان سے آپ نے کاؤسی ذاوی کا تو مسئلہ پڑھا ہی ہوں گے نا اسی کا استعمال ہونے والا ہے اس میں آپ گوھر سے دیکھئے کاؤس بی سی دی جو ہے دیکھو یہاں سے یہاں تک کاؤس بی سی دی ہے کو سی دی وہ کس زاویہ號 ہے کا سی دی جو ہے وہ زعویہ بی اے ڈ impact کاؤسی ذاویہ ہے زعویہ بی اے ڈی کا کے miesz Hep pies ہم کیا septem کاؤسی ڈالی کے مسئلے کی مطابق ہم کیا کریں گے زعویہ بی اے ڈی Pakistan já ڈی جو ہوتا ہے وہ آدھا ہوتا ہے نسو ہوتا ہے اس کے مکتوق Hollети اس کا بی سی دی نام ہے یہاں پر وجہ لکھیں گے کسی زاویہ کا مسئلہ کسی زاویہ کا مسئلہ ایسا لکھ دیں گے ہم یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہو گیا ہمارا اسی طرح سے دوسرا پوائنٹ دیکھیں بی اے ڈی ہو گیا اب اس کے مقابل کو جو زاویہ ہے بی سی دی زاویہ بی سی دی ہم لکھیں گے زاویہ بی سی دی یہ بھی جو ہے آدھا ہوتا ہے اس کے مکتوہ کا بی اے ڈی ہے تو ہمیں لکھیں گے کس بی اے ڈی ہے وجہ یہاں پر وہ ہی آئے گی کسی زاویہ کے مسئلے کی بنیاد پر دونوں مساوات کو جو ہے ہم جمع کر لیں گے ایڈنگ ایکویشن ون ان ٹو مساوات ایک اور دو کو جمع کر لیں گے تو کیسا لکھیں گے زاویہ بی اے ڈی پلس زاویہ بی سی دی اس طرح سے لکھ دیں گے اب دونوں کی قیمت ہے کیا یہ بھی لکھ دیں گے ایک بڑے دو ضرب کاؤز بی سی دی ہے نا جمع ایک بڑے دو ضرب کاؤز بی اے ڈی اس طرح سے ہم نے لکھ لیا تھوڑا سا پیج اوپر کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ سکے اب یہ جو زاویوں کی جو جوڑیاں ہیں ایسے رکھیں آپ پی اے ڈی جمع زاویہ بی سی دی ایک بڑے دو کومن نکال دو ضرب کاؤز بی سی دی قوس بی سی دی جمع قوس بی اے ڈی اس طرح سے رکھ دی ہے اب شکل میں دیکھو دونوں قوسن کی جمع کیا ہوتی ہے قوس بی اے ڈی یہ بی اے ڈی یہاں سے یہاں تک اور قوس بی سی دی یہاں سے یہاں تک پورا دائرہ ہو رہا ہے نا اور پورا دائرہ کتنی پیمائش کا ہوتا ہے تین سو ساٹھ درجے کا ہوتا ہے ہے نا قوسن سے مل کر بنا ہے تو ایک بڑے دو ضرب اس کی جب ہم سیدھا تین سو ساٹھ رکھ دیں گے قوسن کی جمع کے مطابق تو دو ایکہ دو دو ایکہ دو دو اٹھے سولہ اور زیرو تو ایک سو سی آگیا ہے نا تزاگیا بی اے ڈی جمع زاویہ بی سی ڈی کی جو پہمائش ہے وہ ایک سو سی آگئی یعنی ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے بچو دیکھو پہلا پوائنٹ یہ والا ہمارا یہاں پر حل ہو جاتا ہے اب دوسرا پوائنٹ لانے کے لئے ہم کیا کریں گے دوسرا پوائنٹ لانے کے لئے زیادہ مشاکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم کو یہ بتانا ہے کہ ضرورت اللہ کے جو پہمائش کا مجموع ہے جو تین سو ساٹھ ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ جو ہم کو لانا ہے وہ پہلے لکھیں گے اے ڈی سی جمع زاویہ اے بی سی ایسے لکھیں گے اور تین سو ساٹھ میں سے جو ہمارا پوائنٹ نمبر ایک ہے وہ مائنس کر لیں گے پوائنٹ نمبر ایک ہم نے کیا لکھا ہے بی اے ڈی لائیا ہے بی اے ڈی جمع اے بی سی ڈی یہ ہم نے قیمت لائی گی وہ رکھ دیں گے ایک سو ساٹھ میں سے اس کی قیمت کی تیئے ایک سو اسی ہے دیکھو یہاں پہ لائیا ہم نے وہ رکھ دیئے ایک سو اسی ہے دیکھو دوسرا پوائنٹ بھی آگیا ہمارا اے ڈی سی جمع اے ڈی سی تو ہمارا دوسرا پوائنٹ بھی یہاں پر مکمل ہو گیا تو اس طرح سے یہ جو پورا مسئلہ ہے آپ کے سامنے موجود ہے اس طرح سے کرنا ہے کیا استعمال ہوا کاؤسی زعوی کا مسئلے کا استعمال ہوا پھر باتنا ہم نے دونوں مساواتوں کو جمع کر دی ایک بڑے دو کومن نکالے کاؤسین کی جمع کے مطابق جو ہے وہ 360 دکھا دو سے تقسیم کیا تو پہلا پرنٹ ہمارا بی ایڈی جمع بی سیڈی اکوال ٹو ایٹی یہ آگیا دوسرا پرنٹ دے ہو کس طرح سے لائم نے 360 میں سے پہلا پرنٹ جو ہے منس کر دی تو آگے یہاں پر ہمارا جو یہ مسئلہ ہے مستقیم اللہ موئی ضرورت رضا وہ مکمل ہوتا ہے چلی امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف تو بچو اگلا سوال ہے سوال نمبر تین کیا بولا یہ بھی ایک مسئلہ ہی ہے دائرے کے برے نکتے سے اس دائرے پر کھیچے گئے مماسی قطع مطمئنسل ہوتا ہے یہ ثابت کرنا ہے یہ بھی ہم نے جو ہے سیلیبس جب پڑھایا تھا آپ کو تو ہم نے سمجھایا تھا تو اس کی بنیاد پر جو ہے ہم نے ایک دائرہ بنا لیا ہے مان لیجئے یہ دائرہ ہے جس کا مرکز جو ہے وہ ہے اور یہ ایک بیرو نکتہ ہے point P جہاں سے دائرے پر دو مماس کھیچے گئے جو دائرے کو نکتہ A اور B پر جو ہے وہ مس کرتے ہیں یہ مماسی قطع کی جو لمبائی ہیں یعنی P A اور P B دونوں ہمیں مطمئنسل ثابت کرنی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں دیاوہ لکھتے ہیں جو ہم نے پرزی شکل بنائی ہے دائرے کا مرکز ہے اس طرح سے بنائیں گے P کیا ہے بیرو نکتہ ہے P دائرے کا بیرو نکتہ ہے بیرو نکتہ ہے اس طرح سے بتائیں گے اور اتنا لکھنے کے بعد آپ یہ بتائیں گے کہ P A اور P B دو مماسی قطعات ہیں P A اور P B دو مماسی قطعات ہے یہ آپ کو جو ہے اتنا دیو میں لکھنا ہے نمبر دو پوائنٹ جو ہے ثابت کیا کرنا ہے ثابت یہ کرنا ہے کہ دونوں مماسی قطعات مطمئنسل ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں تو P A برابر ہوتا ہے P B یہ ثابت کرنا ہے تیسرا پوائنٹ دیکھئے عمل کیا کرنا ہے عمل دیکھیں آپ کیا کرنا ہے آپ کا کام ہے جو نسوگتر دائرے کا وہ ملا لیجئے اس طرح سے ایسے ایسے O A جو ہے نسوگتر ہے اب جب نسوگتر ملا لیں گے مماس کے ساتھ میں تو یہ تو امود ہوتا ہے مماس نسوگتر مطلب مسئلے کی مطابق یہ امود ہوتا ہے ہے نا اسی طرح سے یہاں پر بھی جو ہے اس طرح سے یہ بھی ہم اس کو O B کو بھی ملا لیں گے یہ بھی امود ہوتا ہے اور کیا کریں گے O P کو بھی ملا لیں گے تو دو مسلس بن رہے ہیں یہاں پر ذہا دھیان سے دیکھو دو مسلس بن رہے ہیں ایک O A P اوپر اور ایک O P B ہے نا یہ دو مسلس بن رہے ہیں تو عمل میں آپ کو سب سے پہلا پونٹ یہ لکھنا ہے کہ قطع A O A O O B اور قطع O P کو ملانے پر O P کو ملانے پر ایسا لکھ دیں گے چوتھے پونٹ میں ثبوت یعنی یہاں سے حل شروع ثبوت کیا دیکھو دھیان سے دیکھو ثبوت یہ ہے کہ دو مسلس بن رہے ہیں ہے نا دو مسلس بن رہے ہیں تو دونوں مسلس کو جو ہم متماصل ثابت کریں گے پہلا ہے O A P اور دوسرا مسلس ہے O B P ہے نا ان دنوں مسلس کو متماصل ثابت کریں گے تو نمبر ایک قطع A O جو ہے دیان سے دیکھو قطع A O متماصل رہے گا اس سے قطع O B سے اب وہ کیوں متماصل رہے گا آپ کو پتا نہ جائے دیکھو ایک ہی دائرے کے دونوں نصف گتر ہے مسلس کے تو زلے ہیں OA اور OB دونوں مطلب مسلس کے زلے تو ہیں لیکن ایک ہی دائرے کی نصف گتر ہے یہاں پہ لکھیں گے ریڈیا آفا سین سرکل ایک ہی دائرے کے نصف گتر ہے ایک ہی دائرے کے نصف گتر ہے نا ریڈیا آفا سین سرکل دونوں مطلب ٹرائنگل کو یعنی مسلس کو ہم لوگ محتم آسل ثابت کر رہے ہیں کانگورنٹ پروو کر رہے ہیں دوسرا point آپ گھر سے دیکھو OP جو ہے دونوں میں common ہے دیکھ رہا ہے OP 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 دونوں میں common ہے تو میں لکھیں قطع OP مطلب مسلس کے قطع OP ہے نا segment OP is congruent to segment OP ایسا یہاں پہ لکھیں common in both یعنی دونوں مشترک یہاں لکھیں مشترک مشترک دونوں مسلس مشترک تیسرے پرنڈ مسلس کا نام لکھے لیں گے مسلس کا نام کیا ہے OAP مطلب مسلس OBP سے آزمائش کیا آئے گی آزمائش آپ کی یہ آئے گی کیونکہ آپ نے دیکھو ایک زلہ لکھا ہے اور یہاں وطر لکھا ہے دیکھو گھر سے نبی کی نشانی سامنے والے زلے کو یہ وطر کہتے ہیں یہ وطر ہے اور یہ زلہ ہے تو وطر زلہ آزمائش یعنی hypotenuse sight test وطر زلہ آزمائش یہاں پہ لکھتے ہیں hypotenuse sight test اب جب مسلس مطمئنسل ہو گئے ہیں تو AP اور PB اسی مسلس کے زلے ہیں تو ہم بتائیں گے کہا تھا AP مطمئنسل ہے کہا تھا PB سے AP نہیں بولنا چاہیے PA اور PB اس طرح سے بولنا چاہیے تو یہاں پر کیا رکھیں گے مطمئنسل مسلس کے نظیری زلے corresponding sides of a congruent triangle مطمئنسل مسلس کے نظری زلے پاسیوپند میں ہم اس طرح سے بتا رکھتے ہیں PA برابر آئے گا ہے PB یہی ثابت کرنا تھا سمپل ہے اپنی مشکی سیٹ 3.1 شروع ہونے سے پہلے یہ مسلہ جو ہے اپنی کتاب میں یہ حل جو ہے activity base میں دیا گیا ہے activity base میں بھی آتا ہے اور سوال نمبر 3 کے بھیم بھی دیکھو اب پوچھا گیا ہے تو کچھ اس طرح سے کرنا ہے بہت ہی سمپل ہے آسان ہے چلے پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف تو بھائی سوال نمبر 4 دیکھو کیا دیا گیا ہے دائرہ بنا ہے شکل بنی ہے اس میں بولا گیا کہ وطر LM اور LN دونوں متماصل ہیں زعویہ L کی 35 درجے دی گئی ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ جو cause ہے cause MN یہ یہاں پر اس کی قیمت معلوم کرنی ہے اور cause LN کی قیمت معلوم کرنی ہے cause MN اور cause LN کی قیمت معلوم کرنی ہے کیسے معلوم کریں گے بھائی سب سے پہلے تو ہمارے جو بورڈ پہ اس کا یہ سوال ہے ہم نے اتار لیا ہے اور ابھی ہم کیا کریں گے ذرا گوھر سے دیکھیں جو زعویہ ہم کو دیا گیا ہے زعویہ L کی معلوم کرنی ہے تو اس کے سامنے جو ہے MN اس کا مختوع cause ہوگا کیونکہ cause cause دائرہ کے cause پہ بن رہا ہے تو ہم یہاں پر cause زعویہ کے مطابق اس طرح سے لکھیں گے حل کریں گے زعویہ L وہ آدھا ہے زعویہ کا مسئلہ ایسا لکھیں گے اور زعویہ L کتنا ہے 35 درجے ہیں تو لکھ دی ہم نے 35 درجے برابر ایک بٹے دو ضرب cause MN لکھ دی ہم نے اس طرح سے اب 35 کے ضرب میں جائے گا یہاں جو تقسیم میں تو برابر اس طرح اگر کوئی تقسیم جائے گا تو ضرب میں جاتا ہے تو اس ایکول تو یہاں پہ cause MN ویسی رہے گا cause MN 35 دنیا ہو جائے گا یہ 70 تو cause MN کی قیمت کتنی آگئی 70 اب آپ بولیں گے سر MN تو آنم ہو گیا اب LN کیسا آنم کریں گے اب آپ دھیان سے دیکھئے آپ کو کیا دیا گیا ہے آپ کو سوال میں بولا گیا ہے کہ ویتر LN جو ہے وہ برابر ہے متماسل ہے ویتر کس سے LN سے جب دو ویتر متماسل ہوں گے تو تو ان کے نظیری قوسین بھی متماسل ہوں گے ہم نے ہماری کتاب کے پین نمبر 61 پر ایک مسئلہ پڑا ہے کہ متماسل ویتروں کے نظیری قوسین متماصل ہوتے ہیں تو cause LN بھی متماسل ہوں گے یہاں پر وجہ لکھنی ہے متماسل ویتروں کے نظیری قوسین یا متماسل قوس اس طرح سے ہم لکھیں گے short form میں اب آپ کیا کریں گے تمام جو قوسین مل جائیں گے تو 360 درجہ جو ہے پائم عشق زاویہ اپنا دائرہ بناتے ہیں تمام قوسین کو پلس کر لیجی تو ہم کیا کریں گے قوس قوس LN جمع قوس MN جمع قوس LN equal to کتنا بنے گا 360 بنے گا تمام بناتے ہیں دونوں قوس مطمئسل مطلب برابر بھی مطمئسل مطلب دونوں کی لمبائی ہیں سیم ہیں نا تو ہم ہم مرضی LN کی جگہ پر LN استعمال کریں LN کی جگہ پر LN استعمال کرتے ہیں قوس LN لگ دیں گے اور قوس MN کتنا ہمارے پاس MN آیا ہمارے پاس 70 MN دو قوس LN ہمارے پاس آگئے equal to 360 کے minus میں 70 کو بھی دیں گے اب 360 میں 70 minus گیا تو کتنا بچا 290 بچا ہے نا اب قوس جو LN ہے وہ یہاں رکھ دیں گے اور جو 2 ہے یہ ضرب کا تقسیم یہاں پر آجائیں 290 بٹے 2 مطلب 2 اگر تقسیم کریں گے تو کتنا دو اکا دو چو کان دو پنج دس تو 145 ڈگری جو ہے قوس LN کی پہمائش آجاتی ہے قوس LN کی پہمائش کی تقسیم ہمارا پوائنٹ نمبر جو دو ہے وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے سوال نمبر چار یہاں اگلے سوال سوال نمبر پانچ کیا بولا گئے مستقیم المحیط MRPN اس میں زاویہ R اور زاویہ N کی پہمائش ہے وہ ذرا الجبری عبارتوں میں دی گئی ہے 4X پلس 4 اور 5X منس 13 ایسے یہ کتاب کا ہی سوال ہے ہمارے تو زاویہ N اور R کی جو پہمائش ہے وہ معلوم کرنے ایک مستقیم المحیط ضربط اللہ کیا ہے سائیکل قوڈری لٹل مستقیم المحیط ضربط ازلا ہے ایسے لکھیں گے اب ضربط اللہ کی خصورت کیا ہے کہ اس کے مقابل زاویہ کا مجموعہ ہے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے زاویہ N پلس زاویہ R is equal to 180 مقابل کے زاویہ کا مجموعہ 180 ہوتا ہے زاویہ N کیا ہے 4 x plus 4 ہے لگ دیجئے ہاں پر plus R کیا ہے 5 x 13 ہے لگ دیجئے ہم نے 4 x 9 x ہو جائے گا 13 اور 4 دونوں میں سے بڑا 13 ہے تو اس کا علامت منس ہے تو نفی کامل ہوگا اور بڑے رت کیا گی 13 سے 9 گیا تو 9 ہے نا 9 x یہاں رکھئے آپ 180 کے minus 9 کو بیج دی تو 189 ہو جائے گا 9 x یہاں رکھو 189 کے 9 کو 9 9 9 9 x برابر کتنا ہوگا 21 آگیا 21 آگیا اب ہم کیا کریں گے زاویہ R جو ہے 5 5 x minus 13 تھا نا تو یہاں پر x کی گیمت رکھو رکھ دیئے 105 ڈین 105 ڈین ڈین 105 ڈین 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 اسی طرح سے ڈین 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 84 ڈین 88 ڈگری تو زاویہ N کی جو پیماش ہے 88 درجے بجائی تو دونوں زاویہ کی پیماش آگئی کتاب کو ہی سوال تھا سوال نمبر 5 بھی مکمل چلیے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں بچھو اگلا سوال چھے مستقیم المحیط ضرور تلزہ ABCD میں زاویہ A کی پیماش کا دگنا twice of angle A اور زاویہ C کی پیماش کا 3 گنا thrice of angle C دونوں equal ہیں تو زاویہ C کی پیماش کتنی ہے measurement of angle C معلوم کرنا ہے تو جو ہم کو condition دی گئی وہ لکھ لیتے angle A کا 2 times اور angle C 3 times equal ہے ایسا بولا اپنے کو تو بولتا angle C جو پیماش کتنی ہے اب آپ دیکھئے جب بھی ہم حل کرنا شروع کریں ایسے سوالات کو تو ایسا لکھیں گے ضربط العزلہ A B C D ایک مستقیم المحیط مستقیم المحیط ضربط ہے سائیکلک قوٹر لیٹر ضربط العزلہ ہے ایسا لکھیں گے اب ہم کو معلوم ہے اس کے آمنے سامنے زعوے کو مجموع ہے وہ 180 مقابل زعوے مطمیم ہوتا ہمیں لکھنا ہے تو angle A اور angle C جو سوال میں بات ہو رہی ہے دونوں جوا جمع کر دینا ہے اب کیا کریں گے زیادہ A کا دگنا اور C تین برابر ہے تو اگر اس کو 1 دیتے اور اس کو 2 ضرب کر دیتے دو ضرب کریں گے angle 2 A plus 2 C is equal to 100 C کا دگنا کتنا آج جائے گا ہے نا اب ہم کیا بول ہے 2 A اور 3 C دو equal ہے تو 2 A کی جگہ پر 3 C جو ہے یہ رکھ دیتا 5 angle 360 اب ZAVIA C محلوم کرنا ہے 360 کے بٹے میں 5 5 5 35 ہے 5 2 10 ZAVIA C 72 Degree ZAVIA C MAH LANA تھا گئی نا easy simple سوال تھا چل اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں تو سوال نمبر 7 دیکھئے کیا بولا گیا ہے شکل میں P دائرے 35 درجے دی گئے جسے شکل میں نظر آ رہا ہے ہمیں بولتا ہے B A C B A C کو ملانا پڑے گا کیونکہ جوائنٹ بول رہا ہے B A C B PC B PC B PC کو ملانا پڑے گا PC A PC A یہ ZAVIA بھی پیماش معلوم کرنی ہے چلیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر اس کو ملا لیتے ہیں اس طرح A C کو ملا لیتے ہیں ایسے تو دیکھو گھر سے A B جو ہے قطر ہے اور نصف دائرہ پورا ہو چکا ہے اب نصف دائرہ بننے والا جو قوسی داوی ہوتا ہے وہ قائمہ ہوتا ہے یہ آپ کو بتاؤ ہو A B C یہ ایک کامتزا مسلس ہوگا ہے نا تو ایک کامتزا مسلس ہونے کی نا تے اس میں یہ 90 کا ہے 35 کا تو یہ کتنا ہو جائے گا 90 میں 35 نکال لو کتنا بچا 55 ہے 55 ہو جائے گا اگر کتنا 55 ہو جائے ہم بتانا پڑے گا اس طرح سب سے پہلا کام کریں گے عمل عمل یہ کریں گے جیسے ہم نے بتانا AC کو ملانے پر AC کو ملانے پر ایسا لکھیں ہے اور PC کو ملانے پر PC کو ملانا پڑے PC AB زاویہ بولے PC کو ملانا پڑے اس طرح سے ڈا ٹا سے ملا دیں گے تو بڑا مسلس ABC میں گھر سے دیکھئے ٹین زاویہ کے مجموعہ ہے وہ کتنا ہوتا ہے 180 ہوتا ہے اب اس کے اندر جو نصف دائرے میں بننے والا زاویہ 90 درجے کا ہوگا تو اس کو بتا دینا پڑے گا یہا پر اس طرح سے پہلے اے سی بی جو ہے وہ کائمہ ہوگا نصف دائرے میں بننے والا کوسی زاویہ کوسی زاویہ کیا ہوتا ہے کائمہ ہوتا ہے کائمہ ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم نے جو زاویہ کی پرمانش لکھنے کے بعد یہ ریزن لکھ دیا اب مسلس ای بی سی میں اگر ہم اس طرح سے اگر دیکھیں زاویہ سی جو ہے نبے ہے زاویہ بی جو ہے ہم کو 35 دیا گیا جمعہ زاویہ اے ہم کو معلوم کرنا ہے تینے زاویہ کو پلس کر لیں ایک و ٹو ایک سو 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 لکھیں دیا گیا ہے 35 درجے وہ لکھ دی ہم نے زاویہ اے کو معلوم کرنا ہے ہم کیا کریں گے نبے اور 35 کتنا ہوگا یہ 125 ہوگیا یہ لکھ سائیڈ میں 125 درجے زمان زاویہ اے برابر 180 بیج دیں گے تو کتنا ہو جائے گا 55 50 50 اس کو کیسا بولیں زاویہ اے بولے زاویہ بی اے سی کیمت 55 آگئی ہمارے پاس اب دیکھو یہ جو ہم نے جو کیا تھا پی سی اس سے دو مسلس اور بن رہے ہیں ایک مسلس بن رہا ہے اے پی سی میں برابر سی متماصل ہے برابر ہے پی سی کیوں برابر ہے ایک ہی دائرے کے نصف جب دو زلے سی ہے یہ تو دو زاوی یہ والے یہ والا بھی سی رہے گا اینگل پی اے سی برابر رہے گا اینگل پی سی اے سی رہے گا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں اینگل اے جتنا ہے پی سی اے وہ کیا رہے گا پی سی آگیا پی آگیا اسی طرح سے دوسرا جو مسلس ہے نیچے بن رہا جگہ ہو پی بی سی اس میں بھی دیکھو پی سی اور پی بی دونوں سیم ہیں دونوں زلے پی بی اور پی سی دونوں زلے سیم ہیں اسی طرح سے وجہ یہ ہی جائرے کہ نیسی جو اوپر لکھے ہم نے یہ جو لکھے وہ آئے گا یہ پر جب دو زلے سی میں دو زاوی یعنی یہ بھی سی رہنگی یعنی زاوی پی بی سی برابر رہے پی سی بی سے تو پی بی سی کتنا ہے تھرٹی فائ ہے تو اس لیے پی سی بی بی کتنا جائے گا بی سی بی سی بی سی بی 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 سی بی بی ملوم کرنا بات جو سی بی سی بی سی مکمل ہو جاتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں آگلے سوال کی طرف آٹھوا سوال دیکھئے آپ کے سامنے مسللس بنا ہے داخلی دائرہ ہے مسلس کے اندر جو تمام زلوں کو نکتہ پی کیو اور آر پر مس کرتا ہے اور ہمیں جس طرح سے قیمتیں دی گئی ہیں بی آر سات ہے اور آر سی سات ہے ہمیں بولتا ہے کہ پورے بڑے مسلس اے بی سی کا جو ہے وہ احاطہ ہم کو معلوم کرنے کے لئے کہہ آہے تو اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جس طرح سے ہمیں سوال دیا گیا ہے اس میں آپ اگر گوھر کرتے ہیں تو دیکھو یہ دائرے کا بیرون نکتہ نکتہ اے دو مماس کچھے ہیں ایک اے آر اور ایک یو ہے نا تو مماس ی کتات کے کیا ہے بیرون نکتے سے کچھے مماس مماس ہوتے ہیں تو آر برابر ہوگا آر کیو سے ہے نا اور اسی طرح سے بی آر برابر ہوگا کس بی پی سے اسی طرح سے سی پی برابر ہوگا سی کیو سے ہے نا ان سب کی جو قیمت ہے اس کی تین ان کی سات اور چار اس طرح سے دیں ہے نا تو اب ہم کیا کریں مسلس کا احاطہ معلوم کرنا ہے احاطہ مطلب تمام زیلوں کی جمع آپ زیلے معلوم کرنا ہے تو کسا کریں گے ذرا سات رکھ دیا پی سی کتنا ہے پی سی چار ہیں پر دیا ہو گئی سی کتنے ہوگی گیا رہو گئی اسی طرح سے اے ڈیش کیو ڈیش سی یعنی ایک ڈیش پورا جو ایسی ہے دوسر ایک جمع کیو سی تو ایک کیو کتنا آپ کو تین دیا وا ہے ایک کتنا تین ہے کیو سی کتنا ہے چار تین کتنا سات تو ایسی کیمت کتنی آگئی ہے نا یہ بھی چار رہے گا نا یہ دیکھو بتا ہے سی پی چار ہے سی کیو بھی چار ہے تو اس طرح سے تمام زلے کی جو قیمت ہیں ہمارے پاس آگئی ہے بی سی کا اہات ہے اہات یہ کو پیرامیٹر کہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس میں تمام زلو جمع کرتے ہیں تو a b جمع b c جمع a c سب جمع کر دی تو a b کیتتا ہے 10 b c کیتتا ہے 11 a c کیتتا ہے 7 تو کتنا ہو گیا بھائی 17 17 17 17 10 28 ہو گیا بھائی یہ سم میں آتا ہے اس سم اس مسلس کا اہات آگیا سوال نمبر 8 مکمل ہو گیا simple تھا آزان تھا کیا استعمال کی مما سی قطات کا مسئلہ attention drawn from exterior point to the circle is equal and com old ہے ن اگر باہر کے نکتے سے جب دائرے پر کھیچے جاتے ہیں تو متماصل ہوتے ہیں برابر ہوتے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی کیونکہ یہ ویڈیو کافی بڑا ہو جا رہا ہے جس میں ہم نے بیسک بھی بتا آپ کو سوال نمبر ایک سے لے تین کے بھی تک بھی حل کر وایا اب باقی سوال 4 اور 5 جو یہ ہوت سوال میں شامل ہے یہ ان کا حل ہے جو ویڈیو کو شروع سے آخر تک بار بار ریپیٹ کر کے کبھی بھی کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے اردو میڈیوم کے طلبہ میں بھی شیئر کیجئے اور ایسے مزید تعلیمی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل پر بنے رہی ہے